موسیقی ہیلو گئی سیلکم بیک کیا ہے جلائی ہو پڑھا اچھے یہ ہو پڑھا فیلال فائی لاسٹ ایویسوٹ میں میں یاد دلاتا ہوں کیا کا چیزیں ہوئی تھی جیسے کہ یہ ٹریور کا دوست ایسا روکی جا چکا ہے بھائی وہ اپنے شہر میں کافی ضروری سو کام تھا وہ پہنچ گیا اس کے بعد دیکھو بھائی فیلال میرے بندرے کی انٹری ہوئی تو نہیں ہے شاید سے آج میرا بندہ آ جائے بڑھ فیلال اس سے پہلے ایک عجیم امیزنگ پیارے بابا آ چکے شہر میں جن کا نام ہے مورفیوس بابا وہ دکھنے میں ٹریور جیسے لگتے ہیں کچھ کچھ اس بندے نے فیلپس کو پکڑ کے رکھ دیا وہ اتنا زیادہ بھائی فیک بندہ ہے مدلپ کی دنیا کے سامنے بڑا شریف بنتا ہے اور illegal کام کرتا ہے crime کرتا ہے بہت زیادہ میں نے کل اس کو follow کر آ اچھے طریقے سے last episode میں سچ میں وہ بہت کچھ چھپا رہا ہے لو سینٹوں سے آج سارے سارے کنڈلی پتہ کرنے کوئش کریں گے اور آج بہت سارے کام ہم لوگ کریں گے اور بھی جس سے سارے کام پرفیکٹ ہو جائے اور بھائی کچھ میں نے اور بہت سارے plans بنائے دیکھتے ہیں زروری نہیں جو plan ہم ہر بار بنائیں وہ successful ہو بہت بار فیل بھی ہو جاتے ہیں but 95% trail plans ہمیشہ کام آتے ہیں کبھی کبھی بھائی تکہ لگ جاتا ہے مدلissä Zeit جہا sleeve خراب ہوتی ہے تو 5% وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں بڑ کوشش کروں گا فیل نہ ہو تو اس نے mute شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کیا کیا ہونے والا ہے اپنا Wear Avent altogether آج چکا ہے تو دیکھیں آج ہم لوگو نے یہ آلہ آئٹفٹ پہنا ہے اور آپ کو یاد ہوں گے جیمی گاڑی اپگریڈ کروا کے لے کر کے آیا تھا یہ رہی امیزنگ کار تو فیلال آسٹ ہے اور اس کو ہی چلانے والا ہے سچی میں ایک نمبر کی اپگریڈ کرائی ہے آپ کے بارے تو جیمی کافی تحریف کری ہے فیلال جیمی نے جلیل نیوے نمبر پلیٹ اس کی صحیح نہیں کرائی پیٹ کوئی دکت کی بات نہیں ہے وہ بات میں کرا لیں گے بٹ ویسے گاڑی پولی موڈیفائی کرا دی ہے بندے نے گولڈ کے ویل سے گاڑی پوری پرفیکٹ ہے مجھے تو کوئی کمی اس میں لگتی نہیں ہے انٹیئر پرفیکٹ ہو چکا ہے شیشے پورے بلیک ہے نیچے سے ریڈ نائٹ نکلے گی سموک بھی ریڈ ہے دیکھا جائے پوری ریڈ بنا گیا بٹ گاڑی ایک نمبر ہے آپ کو بہت اچھی بھی لگنے والی جب میں اس کو چلانے والا ہوں تو فیلال بھائی میں ایک چھوٹی سا میسے اور دینا چاہوں گا مجھے کچھ میلز آئے تھے کہ بھائی جیسے کی ٹریور سے انسپیر ہو کر کے کچھ بندے ملدب کے ریل میں ٹریور کی چیزیں کو ٹرائی کرنے کوشش کر رہے ہیں میں ایک بات اور بتا دوں بھائی ریل میں بلکل ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کو گھر پر ٹرائی کروگے تو گڑ بڑ ہو سکتی ہے ٹریور کی طرح چوریا کرنا گولیا چلانا یہ صرف یہیں پہ ٹھیک ہے پلیز اس کو گھر پر ٹرائی کرنے کوشش بلکل لگ رہے ہیں میں سب ہی کو بتا دوں کیونکہ بھائی خطرہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ ریل میں بہت امیزنگ ہوتی ہے چیزیں اب ایسا تو نہیں ہے کہ ٹریور کی لائف ریل میں کوئی نہیں جی پائے گا پوئنٹ کہنے کی بات ہے بھائی یہ سب کچھ ایک گیم کی ہی چیزیں ہیں اور یہ گیم میں ہی زیادہ بیٹر لگنے والی ہے میرے حساب سے اس لئے بلکل بھی ریل کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی ملدب آپ اتنے زیادہ منٹر ریل میں نہیں کر پاؤ گے چیدھی سی بات ہے خود بڑا کرائیم ہے اس لئے ایسی چیز کرنے ہی بلکل ڈرائی نہ کریں یہ ایک انٹرٹینمنٹ والی چیزیں ہیں تو اس لئے میرے حساب سے آپ کو صرف اس کو اسی چیز میں لینا چاہیے بلکل نہیں لینا چاہیے تو اس لئے جو شروع کر لیتا ہوں میں نے اس لئے بولا کیونکہ کافی میلز مجھے ملے تھے اس لئے میں نے سوچا بتا دینا صحیح رہے گا آگے بڑھتے ہیں ابھی میرے کو جانا ہے سب سے پہلے لیسٹر کے پاس میں کیونکہ لیسٹر آپ کو بتا ہے ابھی گھر پر آ چکا ہے لاسٹ اپیسوڈ میں جب میں اس کو بچھا کے لے کر کہا تھا پہلے وہ فریز سا ہو کر رکھا تھا پڑ بھائی اس کو کوئی چیز دے کر کے رکھے دیا ابھی وہ بالکل نورمل ہے کوئی دکت نہیں ہے جلتا ہوں سے گھر پہ جا کر کے باتیں کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیارا چاچا بھی نورمل ہوا نہیں ہوا امیزنگ طریقے سے ہو جائے گا کیونکہ آج اتنے بندیں مریں گے سچی میں میرے پلین کے حساب سے اگر سچی میں پلین ورک کیا تو بہت بہت زیادہ بندیں آج مرنے والے ہیں لیسٹر بیٹے کیا حال چالے تو میری ذرا باس سنے گا بٹا میرے کو فرنوٹ سے پتہ لگا تونے ساری چیزیں میرے کو کیوں اٹھا ہے سلطان نے اور وہ تینوں چاروں نمونے کہاں پر ہے ہر ایک چیز میرے کو جاننی ہے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے میرے کو بول رہا ہے لیسٹر کے ٹریور میرے بھائی میں پتہ کرنے کوشش کر رہا ہوں تو تینچن نہ لیں میں اپنے ان دشمنوں کو چھوڑ ہوں گا نہیں جنہا میرے کو دنڈا ہو جایا اس لیے میں بند رکھا تو فیلال بھائی یہ بدلہ بہت خطرنات طریقے سے لے گا تینچن کو بھی بات نہیں ہے تو پوئنٹ کیا فیلال چلیے ابھی میں نکلتا ہوں تیری کا میرے پاس ہونا ہے کوئی کمی نہیں آج کل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے میں ان کو جاگر کے مانوں گا دیکھو 70% چانسز یہ ہے تیری نے بولا ہے کہ جو بندے ہیں نا وہ بھائی اپنا کٹو بھائی کا جو گھر آپ کو یاد ہے وہیں پر بندے ہیں وہ بندے 70% اس کو اسے لگتا ہے بابا کے ہے تو چلیے بابا کے بندوں کیوں نہ جاگر کے سلایا جائے ایک بات اور بتا دو بھائی فیلال ہمارے جو بی ایم ڈبلیو ہے نا اس کی ساؤنڈ میں تھوڑی سی عجیبی چیز ہے اس میں پتہ نہیں اس کے انجن کو زیادہ سائلنٹ ہے کبھی کبھی اس کی ساؤنڈ آپ کو سنائی دے گی اور کبھی کبھی اس میں ساؤنڈ نہیں آنے والی بلکل بھی یہ ایسا ہی ہے میں نے بینی سے چیک کر آ لیا بغیرہ بغیرہ تو اس نے بولا ٹریور سر اس کا انجن کو زیادہ ہی امیزیگ ہے جو بلکل بھی ساؤنڈ نہیں کرتا میں نے بولا ہے ایسا تو کوئی مزہ آنے والا ہے نہیں بہت گاڑی کی لکنگ بہت اچھی اس لئے میں اس کو چلا رہا ہوں بہت اس کو ریگولر نہیں چلائیں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے ساؤنڈ ساؤنڈ کے بینا مزہ نہیں آدھا گاڑی چلانے میں پوئنٹ یہی ہے بھائی چلیے خیر کوئی بات نہیں آج اس کو چلا لیتے ہیں نیکس ٹائم سے اس کو اتنا زیادہ نہیں چلائیں گے کیونکہ ساؤنڈ آپ کو ریسنگ کار میں بینا ساؤنڈ کے کیا فائدہ چلانے میں بھٹی ہے ہماری ڈبلو کچھ الگی ہے کیونکہ اس میں انجن ساؤنڈ ہی نہیں کرتا پہنچ چکا ہو بھائی جگہ پر سامنے کٹو چاچا گھر ہے گھر کے اندر جاگر یہ بندوں کو سیدھا کرے یا ابھی ایسی سیدھا کرے کیونکہ بھائی دیکھو مارنا سب ہی ہو یہ آپ کو پتہ یہ میرے جو پرانے دشمنے سلطان بغیرہ اپنا ٹی جی بغیرہ ان کو بھی دیکھتے ہی مارنا ہے کوئی زیادہ آگے بچھے ملتب سوچنا ہی نہیں ہے ان کو دیکھتے ہی ماروں گا میں پوئنٹ کیا ہے وہ نہیں مل رہے اور اوپر سے بابا اور بس بابوں کو ابھی تک برداشت چلے کر رہا ہوں ویسے زیادہ بھی کیا بھی نہیں ہے بڈ فیلال اسی لیے ابھی تک کر رہا ہوں کیونکہ سرے اور کے پابا بس اس کے علاوہ اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ تو ہماری لائف نورمل ہے سب کچھ سہی ہے پیسہ بھی آ رہا ہے کافی زیادہ آپ کو بہتی ہے بھائی پیسہ بینے ویسے دوبارہ بھی دے دیا ہے بلڈنگ بن جانے تو اس کے بعد بزنس بھی کافی اچھے چل جائے گا کیونکہ بہت بڑی حیکر بالا بیس کی بلڈنگ بنے گی اور دوسری بات بھائی وہ بہت بڑا ہوتیل ہوگا بہت بڑا کسیلو بھی ہوگا وہ all in one سب کچھ ہوگا جس سے کافی زیادہ انکم ہماری پننے والی ہے اس لئے تو میں نے سوڑ ٹریلین ڈولار بھائی خرش کیے ہیں تاکہ آگے ٹریور کا بزنس اور بھی فیل سکے وہ بیلڈنگ ہمیں اتنا پیسہ کم آ کے دے گے کہ ٹریور کو چھوٹی موٹی چوریا کرنے کے زورت بھی نہیں ہے تو چلیے فیلال بھائی بھائی بندوں سے مز لیتے بس ٹائم نہیں ہے بلکل بھی ختم کرنا شروع کرتے ہیلو بھائی نمونک کہتے خڑوا اے لے بیٹے آیا مزہ ٹکلو بھائیہ سو سوری بٹے کو مارنا پڑے گا تمہ جارے ہو ارے کوئی آدے بندے بھاگ لیے صحیح ہے بھائی صحیح ہے پہلی بار دیکھا ہے بہنے بندے ڈرگر ٹریور سے چلیے بڑیا ہے بیسے ہوتا ہے بہت بار ہوتا ہے بھائی بھائی ہوتا ہے اب کی بار ہو گیا کمال اس کا مزلہ ایک بات بتاؤ بھائی یہ شاید سے بابا کے بندے تو نہیں ہے بابا کے بندے ہوتے تو بھاگتے نہیں تھوڑا بہت تو لڑتے سبھی بندے بھاگ گے ڈرگ کر کے کوئی انڈ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا چل رہا ہے کٹو گھر میں پہلے اتنی چیزیں نہیں تھیں آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ بندوں نے پیچھے گیریس ٹائپ کی چیزیں بنا دیئے جہاں پر بندے گاڑیاں موڈیفائی کر سکتے ایمبولنس کھڑی ہے امرضنسی کے لیے اگر کسی گولی لگ جائے علاج کے لیے بڑ بندہ کوئی بھی نہیں لگتا گولی چلتے سارے بندے بھاگ گئے میں نے سوچے کافی اچھا ویلنس ہونے ویلنس ہونے بڑ بھائی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا صحیح ہے چلے کھر کوئی دکھن نہیں ہے کہیں بندے ملیں گے وہاں پہ ان کو سیدھا کر دیں گے ٹریور کوئی بات نہیں تو فیلال چلیں یہاں پر چھوڑی چیپ اگرے لے لیتے اس کو چلا کر پہنچ پہ چھاں پہ ہماری کچھ الاغی سستے نشے تو فیلال چلیے بھائی مجھے لگتا ہے کہ سچ میں ہی بندوں کو اتنا خوف ہوگئے ٹریور کا بندے بھاگ گئے پیچھ نکل کر گئے بہت دینوں کے باد دیکھا بندے بچ کے بھاگ گئے چلیے بڑی ان کی قسمت تھی نکل گئے پہ چلیے کرنے میں لگا جی ایسے ہمیں اس کے کچھ بھی کمزور ہی پتہ لگے گی بس سمجھ بابا اسی وقت خاتم میرے پاس مجھے گھر بہت 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 زیادہ وہ اس لئے پتہ کیوں کیونکہ میری بندوں کو 100 trillion ڈولرز دی تھے وہ بہت زیادہ بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ مجھ اکھٹ میکر دگن بگ مافیا سی سب بندوں سے پیسہ لیا میں نے بندے بھاگ تو نہیں گئے گولی تے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوں میں خود ویریفائی کرایا پیسے تھے میری ویدر بندے سچ میں لے لئے لئے ایسا تھا ویریفائی تو ہم نے کیا تھا بعد میں تے نے چیک بھی بھی کہ ٹری اس کے ہی اکاؤنٹ سے پیسے واپس پہنچے ہے ہمارے پاس میں کئی بھائی اکاؤنٹ تو نہیں تھا جو ہم نے ویریفائی کیا تھا میری ویدر ویدر بندے کا ہو نہیں یار شایسے میں ساتھ ایکس سوچ رہا پہلے میں جاتا اپنی سائٹ پر چیک کرتا کہ بندے کام کرنے کیوں نہیں آئے دوسرے بندے لگانا چھا رہے بندے یہاں پر تا جلدی سے کام ہو جائے اگر اگر بھاگ گئے ہوں گے تو دو سو ٹریلین ڈولرز کا نقصان کیسے ریکوور کر پاؤں گا میں فڈا اوٹ سے میری بیٹے ہندی میں بنا گر چلے گئے کیا نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا ان کو پتا ہے ٹریور کیا کچھ کر سکتا اگر کو دھوکھا دیا تو یہ تو نہیں ہو چیئے لیفٹ بیٹا اوپر نکل فڈا وٹ چلیے ہمارے شروع ہو چکی ہے چیک کر کہ آخر یہ کس رہے کیا ہے اگر بھائی سچی کر دیا ہوگا بہت برا ہو جائے گا اوپر پر آ چکھو ایک بند یہاں پر بنیئے بھائی تیری بول رہا کنفرم کرنے چیک کر رہے وہ بند کیوں نہیں آئے ایک بار اس کو کنفرم ہو جانے تو چیک کرتے سب پتہ لگ جائے گ دو گ دیکھ آخر کیا بند آنے کی چھٹی پر ہے نئی بند لگائے جا رہے ہیں یا پھر دھوکھا پلال تیری کا فون آ چکا ہے پندرہ منٹ میں ہی تیری نے کنفرم کرے بتا جتنے بند بند بھائی جتنے بند بند بھائی سب سب لوس سب رہے سب واپس جا رہے مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ چیٹنگ کری گئی کوئی آپ کی بنانے والے تھے ہمارے ساتھ فروڈ وائی بہت بڑا مجھے لگتا ہے 100 trillion بھی انہوں نے کی بات یہ بھائی سچی میں نہیں چاہتا میں ہمیشہ بھائی بندوں کو نہ مار نہ سوچتا ہو مطلب میں یہ سوچتا ہو کہ لڑائی نہ ہو نہ 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 بڑ بندے چاہتے نہیں کہ ٹریور سدھرے یہ ہمیشہ مجھ سے وائلنس کرواتے ہیں نہیں تو آپ کو بتائیں میں آج مطلب میرے بیچ میں آیا کچھ بندوں نے میرے پیجے سا ٹیک کرنا شروع کر دوسری پارٹی کے بندے بھی آ چکے بندے کون کون ہیں بوم کام کرتا نہیں بوم فیک کچھ راستہ میں بیلکل بیلکل یار اس چیجے میرے کو روکی اور ڈائلو کے آدھ آگیا کہ میں ہمیشہ جنگ ٹانلنے ہی کوجش کرتا ہوں بڈ بندے مانتے نہیں اور اگر جنگ ہوئی نہ تو جیتوں تو میں ہی بلکل صحیح بات ٹریور پر یہ لاغو ہو رہی ہے اگر لڑائی ہوئی تو جیتے گا ٹریور چاہے کتنا بڑی توف آجائے بہت برا ہونے والا اب کسنے کیا بندوں نے جانگوش کیا کسے کہنے پر کیا جو کچھ بہت برا ہونے والا ہے بہت زیادہ برا ہونے والا کیونکہ میں بڑی مشکل سے پیسے اکھٹا کرے میرے کو پیسے مانگے میکر ٹریور کے پیسے مانگے ان کے پیسے بھی لوس میں چلے جائیں گے بہت بڑی دکھ بات اور روز پور سے بتائیں ہماری پاور سوال ہماری پاور ہماری پیسے ٹریور ٹریلیون ڈالرز لوٹ کرے لے بیوکوب بنانگر بیلڈنگ بیوکوب کر آنگ اپنا گر دھوک ہوا ہو گا بندے مانے گی بندے مانے گے بندے کر یہاں کھیلیر کر دیا جلی سے بھی اور دوسری طرف بھی بیٹھتا ہوں مطلب کہ اور دوسری تو آگے بندے بھاگ رہی تھے بڑ ماروں گا ہر ایک بندے کو میں نے آپ کو بولا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ چھوڑنا تو بنتا ہی نہیں نا دونوں بھائی آئے تھے پیسہ لینے کے لیے میں نے پہلی بولا تھا اگر پنگا ہوا تو اتنا ماروں گا تم لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا پہنچ گیا ہوا کچھ اور بندے کے پاسے میں نے بعد میں تیری کا فون کر کے پتہ لگوایا بندوں کی لوگیشن تو کچھ بندیں یہاں پر ہے واہ بھائی بھائی مرو گے نمونو کہاں پہر ہے تمہارے پیارے پیارے بوسٹ آج اگل آج آجا ہاتھوں سے لڑوں گے تو ٹھیک ٹرینوں یا کافی دنوں کے بعد میں ایڈیمنٹے مالا گوسا بجاؤں گے ان بندہ میں مازہ آنے والا کافی دنوں کے بعد میں یہ پھر نورمل گوسے بجائیں ایڈیمنٹے مالا گوسہ میں نے کر لیا ہے مطلب کی بھائی ٹرین اور نے پاور سون کر لیے اب آئے گا مضا ایڈ چاچا ایتنا جاں آگا تم لوگوں میں ماروں کا اتنا کبھی سوچا رہی ہو گادر چلیے پھلال یہ بندہ ختم تو بھی نگل لے ہوئے نمونے مار ہی بھی نہیں ہے ایک سکنٹ یہ کیا تھا اورے بھائی گولی چلائے کیجئے یار یہ حقیقت نہیں ہو رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھلال بند نے مجھے پیٹنا بند کر دیا ہمیں گھوسے مارنے شروع بھی کرے تھے کسی نے گولی چلائی دو چار بار گولی لگی اور حالت بڑی پتلی نہیں نہیں آرے ایسا نہیں ہو سکتا اچانک سے میں سمجھ گیا یہ میری ویدر والے بند نے جو میرا توڑ نکالا ہے میرے کو ختم کرنے کے لیے ایڈیمنٹم کو زیرو کرنے کے لیے وہی گولی ہے کیونکہ وہ گولی ایک سنگل بھی اثر کرتی ہے ٹریور کی بوڑی میں اور کسی نے تو ماری ہے بھائی کوئی بندہ اوپر کھڑا ہوا ہے کون ہے بھائی نمونہ کس نے ماری ہے گولی تو مجھے ہی کے بندے ہوگا تو یہ دو سو ٹریرین ڈولر کا چکر مجھے لگتا ہے کافی لمبا جا رہا ہے کچھ تو گڑ بڑے تو لوگا اگر سچے میرے ساتھ سکیم کیا ہوگا بہت برا ہو جائے گا جسے بھی سارا کام کیا ہے ٹریور اتنی جلدی سے نہیں مرنے والا تھوڑا ریپیر ہو جائے تو پھر بتاؤں گا تمہیں تو ہے لو سینٹوس کا بہت بڑا دبنگ دیکھ لیا آج تیرے کو خون تو تیرا بھی نکلتا ہے چاہے تو کتنا بڑا مافیا ہی کیوں نہ ہو جا تیرے کو زندہ چھوڑ دیتا ہو جا جی لے اپنے زندگی تیرے کو میں نے تیری جان بھیک میں دی دی ٹریور جانتا ہے تیرے کو زندہ کیوں چھوڑ رہا ہوں تاکہ تو جب ایسی حالات میں گھر پر جائے اور لو سینٹوس واپس پہنچے تو سب کا پتہ چلے کہ شہر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو تیرے کو آرام سے ختم کر سکتا ہے تیری عزت اتار نہیں ہے مجھے سب سے پہلے کیونکہ تجھے اتنا زیادہ بڑا بنا کے رکھائے لو سینٹوس نے تجھے اپنا گوڑ تک مان لیا بندوں نے کہ تو بہت پاورفل ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا آج یہی گلت فیم میں ان کی دور کروں گا جا چل نکل یہاں سے زندہ بچ گیا تو بتا رہا سب کو کیسے میں تیرے کو بھیک میں تیری جان دے دی اب ان کے نظروں میں تُو زیرو بنے گا اور تیرا ڈر ان کے اندر سے نکلے گا اس کے بعد میں انٹری لوں گا لو سینٹوس میں اور میں بنوں گا یہاں کا نیا دادا میرا نام ہے روبرٹ فیلپس سمجھا تیرے کو سیدھا میں ہی کروں گا بہت اچھن لیا تُو اب میرا وقت ہے روبرٹ فیلپس یہ یاد آپ ملک کے نام یاد آیا ٹریور کے پاپا کا نام ہے یہ یہ ہی ٹریور کے پاپا ہے ٹھیک ہی نمی تو یہ بندہ بھائی کوئی پائلنٹ لگ رہا ہے میرے کو چا چا ہیلمٹ اتار دو اتنا زیادہ کیوں بچنا لگتا ہے بندہ وائرس سے بچ رہا ہے کبھی انفیکشن نہ ہو جائے چھوٹا ماس لگا لے تا کام چل جاتا برو اتنا بڑا ہیلمٹ لگا کیا ہے صحیح ہے بھائی صحیح ہے کوئی بھی بھائی تم ہو نا روبرٹ فیلپس بہت گلت کیا ٹریور کے ساتھ یہ کر کے اور ٹریور کٹر تم کیا نکال ہوگا بندوں سے اس کو تو نیتا میں ہی بناوں گا بڑٹ اس نے بات بلکل ایک تم صحیح بولیا کہ ٹریور کی حالت میں مضلاب ایسی حالت میں ٹریور کسی نے دیکھ لیا یہاں پہ کسی نے فوٹو لے لیا اور یہ بات اگر نیوز میں چھپ گئی تو بڑی بیزت ہی ہو جائے گی بھائی شہر میں تجھے تو میں دیکھوں گا برو ابھی تھوڑا مجبور ہوں کیونکہ تُو نے گولی ایسی ماری ہے جس سے ٹریور کی حالت تھوڑی خراب ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کبھی کبھی کیرو بھی پٹھتا ہے کبھی کبھی ویلنز کے دن بھی آتے ہیں ہوتا ہے سبھی کوئی بات نہیں بھائی ابھی تیرہ وقت چل رہا ہے تیرے کو جو کرنا ہے تو کر لے ابھی یہ موقع ہے تیرے پاس میں کیونکہ ایک بار ٹریور اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا دو بارہ موقع نہیں ملے گا برو پھر دو بارہ تو سیدھا اوپر نکلنے والا ہے سمجھ میں آیا ہے نا سب نے اچھے دیکھتا ہے ٹریور دیکھ ان کو اور دعا کر کے تو نہ مرے کیونکہ اگر تو یہی پر پڑا پڑا مر گیا تو مجھے کافی دوکھ ہونے والا ہے شہر جا اور سب کو بتا کہ تیرہ وقت اب ختم سبھی بندے اپنی گاڈیوں بیٹھے اور یہاں سے نکل جا چکے ہیں اس بندے کے ساتھ میں جو کہ روبرٹ فلیپس نام کا بندہ ہے سچی میں یار ٹریور کے پاپا ایسا ویسے مجھے لگتا ہے ٹریور کے پاپا کا نام یوز کر رہا ہے ٹریور کے پاپا ٹریور کوئی کیوں ماریں گے یہ کوئی بات نہیں ہوتی کچھ تو گڑ پڑے پٹ پوئنٹ کے آئے میری حالت کافی بری ہو گئی ہے بھائی گولی بہت ماری بندے نے مطلب دو چار بار ماری بٹ وہ بہت بیکار گولیا تھی ایڈیمنٹیم کو دی اینڈ کرنے والی اس کا اثر تو رہے گا بوڈی میں تھوڑی دیر تو بھائی دیکھتے ٹریور کی لوکیشن پتہ کر کے آ جائے گا میری ہیلپ کرنے کے لئے میں نے بولا تھا اگر میں زیادہ دیر تر ریسپونڈ نہ کروں کچھ بھی گڑ بڑو تو تو آ جانا میرے پاس ٹریور تھوڑی بوڈ دیر میں آئے گا اور بھائی میرے کو لے کر کے جائے گا مجھے لگتا ہے مجھے ہسپٹل جانا پڑے گا بینہ ہسپٹل کے کوئی ہماری ریپیرمنٹ نہیں ہو پائے گی ملک کی ریپیرنگ نہیں ہو پائے گی میں ریپیر نہیں ہو پاؤں گا اسی لئے میرے کو تھوڑا ویٹ کرتے ہیں ٹری کتنے کام کرتا ہے بٹے سڑی سڑی گاڑی لے کر جاتا ہے مجھے لے کر کے جانے کے لئے لاست اپیسوڈوں بھی ایسے ہی میرے کو لے کر جاتا کچھرے کی طرح ٹریور نے مجھے لئے بٹے تھوڑی ابھی پرولم ہو گئے بھائی دیکھو اب ضرور نہیں میں نے آپ کو بولا جیسے ہم پلان بناتے ہیں وہ ہمیشہ سچ میں صحیح ہو جائے میرے کو کیا پتا تھا بندے ایسی گولی سے میرے کو ماریں گے جس سے اثر ہو جائے بٹے بھی بات نہیں میں نے اس بندے کے کافی آرمی کو مارا میں نے بھی نیتا بنا دیا بندوں کو پیٹ پیٹ کر کے کوئی دکت نہیں ہے تھوڑی دیر میں ہم ریپیر ہو جائیں گے اس کے پاتھ دیکھتے کرنا کیا ہے ٹیری برو سافدانی سے رہا کر ٹھیک ہے نا اگر کچھ ہو گئے تو گھن بڑ ہو سکتی ہے تو مر بھی سکتا ہے سمجھ رہا ہے نا چل میرے کو لے کر چل تو ٹھیک ہے بھائی تھوڑی دیر میں ہم لوگ ہسپیٹل پہنچیں گے وہاں پر تھوڑا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اپنا اور اس کے پاتھ دیکھتے جب ہم نورمل ہوں گے تب کروں گا میں سارا کا سارا کام سہی پہنچ بھائی ٹریور برو فٹا وٹ سے میں نے جتنا آسان سوچا تھا اتنا نہیں ہوا بھائی پتہ ہے کیوں دو دن بیٹھ گئی ٹریور کو ہسپیٹل میں ہی علاج کراتے گراتے اب دو دن کے بعد میں کافی نورمل فیل کر رہا ہوں مطلب کافی بیٹر ہو چکا ہوں پورے دو دن کے مطلب دو دن سے اس بیٹھ میں پڑا ہوا تھا ٹریور دو دن بعد ہوش آیا ہے تیری ریگولر آدھو تھا دیکھنے کے لئے لیسر آدھو تھا فیلال میں نے ان کو یہاں پہ کام آنے دیا میں نے بولا اگر اٹیک ہو گیا تو میں ہلپ نہیں کر پاؤں گا اس لئے تم چلے جاؤ اس لئے میں ان کو کام آنے دیتا ہوں فیل کر رہا ہوں ٹریور اپنے پیروں پر چل بھی رہا ہے کوئی دکتن نہیں ہے کوئی چکر نہیں دیکھنے کو کچھ نہیں ڈوکٹر بولنا ٹریور سار اب جا سکتے ہو بلکل پرفیکٹ ہو چکے ہو تو چلیے بھائی دو دن ویسٹ ہو گئی اب پتہ نہیں بھائی کیا کیا ہوا ہوگا ان دو دن میں فیلال تو کل سے تو میری تیری اور لیسر سے بات بھی نہیں ہوئی ہے میں نے ویسے بات کری بھی نہیں ان کا فون آیا ویسے فون وہ کیا کرتے دو تین گھنٹے میں پڑ کل سے ان کا فون نہیں آیا چلیے خیار کوئی دکت نہیں ہوتا سب کو چیک کر لیں گے اور اچھی بات کہا ہے میری گاڑی بھائی 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 پارکنگوں میں لگوا کے رکھیں میں نے بولا تھا جب میں صحیح ہو جاؤں گا میں خود نکل جاؤں گا یہاں سے تو فائنل اپنی گاڑی کو لے کر یہاں سے نکلتا ہو اور چیک کرتا وہ بندہ کہاں پہ ملے گا تیری کا فون لگاتا کہ بھائی دو دن تک اس بندے نے کافی سانسے لے لی بتا جلدی کون ہے وہ بندہ جو پائلٹ بن کے گھوم رہا تھا اس کو دیاں نہیں کروں گا میں اس کے بعد اس بابا کا پتہ گاٹوں گا کہیں اس کا اور بابا کچھ لینا دینا تو نہیں ہے پتہ لگ جائے گا تیری اور لیسر فون نہیں اٹھا رہے میں نے بہت دیر سے فون ٹرائی گیا دونوں کا بھائی دونوں میں کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی یہاں کام چلنے والا ہے پھلے ان میں فرش پہ تک پھر دیکھتا وہ کرنا کیا ہے پھر باقی اپنے پندوں کے پاس میں جاؤں گا جیسے بھی ہوگا پتہ کرتا ہوں ان سے جا کر جلدی فرش نکل بھائی جلدی سے لیٹ مت کر کیوں کی مجھے گڑ بڑ لگ رہی ہے وہ دونوں فون نہیں اٹھانے میرا ہی سیچویشن میں کچھ تو گڑ بڑ ہے پھلا جو چکیز گھر پہ آگے سننے کو ملی ہے وہ آمیزنگ کام ہو گیا اب اس میں کون کون ملپ کے ملا ہوا ہے یہ میرے کو پکا کرنا پڑے گا اور جلدی سے پتہ لگانا پڑے گا گورنمنٹ والوں کو میں بات میں سیدھا کروں گا پہلے ایک چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں میں نے آپ کو بول کے رکھا ہے ملٹری کا دی اینڈ ایسا کروں گا انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا میرے کو اپنا کام نکالنا ہے اسی ویسے تو میں نے اپنا ملپ کے سارے کرائیم میں نے اپنے اوپر سے ختم کروائے میں اپنا وہ کلین چٹ بن کے گھوم رہا ہوں تاکہ میری نوکری نہ جائے بندے مجھے بولتے کہ سو سوری یہ گھر اب آپ کا نہیں ہے کل ہی گورنمنٹ کو خبر ملی کہ یہ گھر ایک گورنمنٹ پروپیٹیو بنایا گیا ہے ہم آپ کو گلتی نہیں بول رہے ہیں آپ نے جس پرانے مالک سے گھر کھڑی رہا تھا اس کو پیسے دے کر کے آپ کو یاد ہے میں نے اس والے پاسٹ پہ پیسا ہی دیا تھا تو اس بندے نے یہ گورنمنٹ کی جگہ پہ گھیر کر کے کبزہ کر کے گھر بنا کے رکھا ہے اس نے زمین خریدی نہیں تھی جب ابھی چیک کرے گئے ریکورڈز تو یہ جگہ گورنمنٹ کے نکلی تو گورنمنٹ نے آگے ہمیں کبزہ کر لیا کہ یہ گھر گورنمنٹ پروپیٹی پر ہے illegal پروپیٹی بن کے رکھا ہوا ہے کیسی کیسی بات دے چلوی لو سینڈوز میں من ایسا کر رہا ہے اس کو ایسا خیشے گھوسا مارو گیٹ کے آر پار نکل جائے گا گھوسا لگتے یہ ڈیمنٹیوں والا بہت ابھی مجبوری ہے بھجر آپ کو پتا ہے مجبوری ہے برداشت کرنا پڑے گا چلیے خیر جب قسمت خراب ہوتی ہے تو چاروں طرف سے ہوتی ہے میں نے دیکھ لیا ٹھیک ہے برو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں گھر تو میں لے لوں گا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے یہ کون کر رہا ہے میرے ساتھ میں ایک تم سے ساری مصیبتیں یہ روبرٹ فلیپس بابا ہے ان سبھی چیز کے بیچے میں لکھے دے سکتا ہو بھائی کیونکہ وہ نمونہ جب سے شہر میں آیا تب سے ہی میری مصیبتیں بڑھ رہی ہے اس کے پاس جا کے میں نے بات کرنی چاہیے بٹھ سے پہلے میں نے ہیکر کے پاس جاتا ہو میرے کو بھائی لیستر کے اور تیری کے انفرمیشن نکلوانی ہے اس کے پاس بابا فروڈ کے پاس نکلے گا یہ بابا جب سے شہر میں آیا الٹے کام کر رہا ہے اس بابا کے آتے ہی میں سمجھی گیا تھا کچھ نہ کچھ تو الٹا سیدھا ہوگا میری لائف میں کیونکہ اس نے بھائی لیکن لازٹ اپیسوڈ میں میرے بارے میں بات کری تھی فلیپس کے بارے میں فلیپس سے ملتا بات کر رہا تھا میرے بارے میں آپ کو آج ہے فلیپس میں بات کر رہا تھا ٹریور سب کچھ پتہ لگا لے گا اگر کیا پتہ لگا لے گا ٹریور پتہ کرتے ہیں میں اپنے پیارے سے ہیکر ویس پر پہنچ چکا ٹریور جلدی سے نکل بندوں کو ساری باتیں سمجھاتا ہوں بندے پٹہ وٹ سے دونوں بھائی کو ڈھونڈ لے گے لیسٹر کو اور اپنے ٹیری کو فون نہیں اٹھا رہے مجھے لگتا ہے گھر پر بھی نہیں ہوں گے کسی دی سی بات ہے کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ میں تب ہی ساری چیز چل رہی ہے ہیلو میرے پیارے ہیکرز کیا حال چالے ہیکرز کافی کم لگ رہے آنس تو کچھ تو کر بڑے ضرور میری بات سنو فٹہ وٹ سے باقی سبھی کسی بندے کہاں پر چلے گئے میں نے لڑکی سے بات کر لی لڑکی میرے کو بول رہے ہم تو یہاں پر نئے بندے ہم کچھ زیادہ ہیکنگ بھی نہیں آتی ہم آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے کچھ بندے یہاں پر آئے اور ضرورت سے سبھی ہیکرز کو جو مین مین بندے کام کر رہے ہیں تو انہوں نے سبھی کو اٹھا کے لے کر کے چلے گئے ہیکرز بھی کڈنیب ہو گئے اس کا مذہب میرے ہیکرز کو بھی اٹھا لیا گیا کیری بھی لیسر بھی میرے پاس کوئی ہیکر ہی نہیں ہے اس وقت واو بھئی واو کمال ہی ہو گیا کیا سوچتے ہیں بندے میرے سبھی ہیکرز کو اٹھا لیا گن گن کے چاہتے کیا ہیں بابا نمونے بہت پٹے گا بہت پٹے گا بٹ بابا کو نہیں پتا میرا ایک بندہ ہے جو ابھی میرے کام آ سکتا ہے اس کو فون لگاتا ہو میرا ایک بہت ایسا خبری ہے مطلب جس کے بارے میں کسی کو نہیں بتا رہتا نلیسر کو بتا کسی کو بتا میں کچھ اپنے بندے ایسے بھی چھوڑ کے رکھتا لوگ سینڈوز میں جو بھائی گراؤنڈ پہ رہ کے میرا کام کرتے ہیں مطلب کی لوگوں کے بیچ میں گھل مل کر کے آم آدھی بن کے ٹریور کے لیے کام کرتے ہیں میرے خبری بن کے اس کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے اس کو ضرور پتا ہوگا ان دو دن کے اندر کیا ہوا ہے کیوں بھائی میرا گھر چھنا اور میرا کیا نقصان ہوا ہے میرے کو سب پتا کرنا پڑے گا میرے گھر کی ویلیو بہت زیادہ ہے اس وقت دو سو ملین کا محمد آب کے دو سو ٹریورنڈ ڈولرز کا نقصان پہلی لے چکا ہوں اوپر سے گھر کا نقصان یہ سب میرے کو ریکاور کرنا پڑے گا سارا کام خراب چل رہا ہے بہت زیادہ میں اپنے پیارے خبری کے پاس پہنچ چکا یہ بندہ وائدہ کو چھپ کر کے رہتا ہے میں بھی نہیں چاہتا کہ اس کی لوکیشن لیک ہو جائے اور پتا چل جائے سبھی کوئی میرا بندہ ہے پتا چلا کون ہے وہ نمونہ جسے سارا کام کیا ہر ایک چیز میرے کو جاننی ہے جلدی میں نے اس سے باتیں کر لیے بھائی کہا تھا نا بابا مورفیس بابا مرے گا یہ بابا آج آج یہ تو یہ ہے یا میں ہوں یا پھر کچھ اور بھی میرے کو سوچنا پڑے گا چل ٹریور فٹا فٹ سے نکل بھائی آج تو اس نے حد ہی کر دی یہ سارا گھر دیکھو وہ جو دو سو ٹریلنڈ ڈولر کا اسکیم ہے وہ میرے ساتھ کیوں ہوا اس کے لیے میں پکا نہیں بولوں گا بابا نے کرایا ہے وہ بندے الگ ہیں یہ جو کام ہوا ہے میرے گھر والا یہ انفرمیشن یہ والی ساری باتیں کس نے بتائی بابا نے گورنمنٹ کو یہ بابا میں نے پیچھے پڑا ہوا ہے باقی میرے دوست دونوں کام پر کٹنے پوئے مجھے لگتا ہے وہ ان دونوں بندوں نکلے جن کو میں نے پیسے دیا تھا وہ ان کا کام ہے باقی میرے گھر کا مجھے لیے بابا نے اس سے کیوں پنگا لیا ہے لینا نہ دینا آتا کبھی بات نہیں ہوئی ہے کچھ تو یہ بھی خیل کھیل رہا ہے چلتے جلدی سے آشرم میں بابا جی کے پناتے ہیں ان کو نیتا دھیان لگانے میں لگ رہے ہیں دیکھو پیٹ تو ایک دم نہیں سکتا اور جان سے بھی ایک دم سے نہیں مار سکتا بڑ کچھ تو باتیں ضرور کر کے آوں گا اگر اس نے کچھ اُلٹی سی تھی باتیں کری تو اس کا نیتا بھی بنا گے آ دوں گا مطلب کوئی ٹریور کسے ڈرتا نہیں ہے پہنچتا ہوں پہنچ گو پیارے بابا کے آشرم پر واہ 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 لگتا ہے سارے بھکت سو کر کے رکھے صبح کا وقت ہو کے رکھا ہے نا چلیے چلیے جیسے بھی ہے ہمارے لئے کوئی صبح اور کوئی رات دن نہیں ہوتی ٹریور تو بشارہ ہمیشہ چارج رہتا ہے چلے شوز اتارے ہیں چلے چلے فلالے کام کرتا ہوں باقی بندے شوز اتارتے ہیں میں نے دیکھ کے رکھا ہے میرے جوز اتروایا تھے میں آپ کو یہ دو بندہ دکھاتا ہوں یہاں پر جو کوئی بندہ یہاں پر ہوگا شوز پہن کے آرے دکل سارے بندے پودھ یہی بندے اپنے پیارے پیارے سارے بندے اب دیکھو میں ایک سامپل دکھاتا آپ کو یہ سامنے کیمرے والے بندہ ہے یہ شوز پہن کا ہے اور انہوں نے میرے شوز اتروایا دیئے اچھی با کمال ہے آپ دیکھ رہے ہو اس نے جوٹے پہن کے رکھے اور مجھے بولا گیا یہاں پر کوئی جوٹے لے کے نہیں آسکتا اب یہ ٹکلا کو ان کا سگا لگتا ہے ان کا گھر کا بندہ ہے چاہے کوئی بھی ہو یہ جوٹے پہن کے آیا تو ٹریور بھی پہنے گا کوئنٹ کیا ہے چلیے بھائی جلدی سیاہ سے نکلتا ہوں اور ویسے بھی ٹریور کیسے ڈرتا نہیں ہے اور ویسے بھی یہ کونسا اصلی میں ریال کا بابا ہے یہ کونسی جگہ پھائی اس نے بہت ہی اچھی بنا کے رکھی ہے کہ سچی میں یہاں پہ کوئی گلت کام ہوتے ہی نہیں ہے لکھ کے دے سکتا ہوں 90% یہاں پہ گلت کام چلتے ہوں کہ illegal dealing کو اگرہ اگرہ کیونکہ یہ بندہ کوئی دھوٹ گتھولا نہیں ہے آپ لوگ نے کلی دیکھ لیا تھا اس لئے ہم میرے کو اس کو عزت دینے کوئی ضرورت نہیں ہے پرسٹ اپیسوڈ میں مطلب کہ کل والے اپیسوڈ میں میں نے اس جہو کافی ضدی اور اس بندے کو بھی کیونکہ پہلے میں سوچ رہا تھا یہ بابا کیا بتا اصلی ہو سچی میں نورمل ہی ہو بڑا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جگہ بھی illegal پیسو کی بنائی گئی ہے اور یہ بابا بھی illegal ہے لکھل اپیسوڈ میں پورا کا پورا ثابت ہو گیا تھا کیونکہ بندے نے مسٹر فلپس کے ساتھ جی صاحب سے بات کری تھی نا یہ بندہ فروڈ ہے ایک نمبر کا لگتا ہے بھئی اوپر دھیان چل رہا ہے لگتا ہے اوپر دھیان چل رہا ہے جیسے بھائی لاسٹ اپیسوڈ میں چل رہا تھا بابا جلدی اڑ جا تھا اس کا مطلب چلیے بڑی آباد کمز ہوتا ہے نمونہ اوپر یہ شاید سے بائنکل نکال ٹریور چل 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 فٹاوٹ سے یہ رہا امیزنگ برو امیزنگ چلیے چلیے اوپر ہی نکلتے ٹریور اوپر جانے جگہ ڈھونڈ فٹاوٹ سے اوپر جا کے بنا تھا اس کا نہیں تھا کمالی ہوگی بھائی دیکھو میرے کو اوپر اینٹری تو نہیں ملی پر فلال نا میں جب یہاں پر مطلب کی میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اینٹری کیوں نہیں دے رہے تو بندوں نے بولا آپ ویٹ کیجئے بابا آدھے گھنٹے آپ سے خود ہی آ کر کے ملیں گے تو پھر میں نے ویٹ کیا اور سچی ہے ویسے بندہ آیا اتر کے کچھ نہیں بولا میں نے اس سے صرف خود ہی پوچھا کہ بابا تم آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو کیا کرائے ٹریور نے تمہارے ساتھ میں اس نے کچھ نہیں بولا بھائی ایک شبد نہیں بولا بس میرے کو ایسی گھور کے دیکھے جا رہا ہے صحیح میں ٹریور کا دوسرا روپ ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے اس بندے کے ساتھ میں جو بھی ہے پتہ میں کر لوں گا میں نے بہت بار پوچھا بڑ کوئی بھی شبد نہیں بول رہا مجھے بس اس بندے نے ایک آکرم آگا پھر ایک چھوٹی سی بات یہ بولی تم کافی پریشان لگ رہے ہو بچے آ کر کے تھوڑا دھیان لگاؤ تمہارے ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی بس مطلب میرے سامنے پیور بابا بننے کا ڈراما کر رہا ہے جیسے سچی ہو کوئی بہت بڑا بابا ہو اور میرے سارے کشت دور کر دے گا یہ بہت چال باس بندہ ہے تو میرے کو اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا پڑے گا یہاں پہ نہیں مار سکتا بہت زیادہ بھکتے ہیں اوپر سے کیمراز یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ بندے ایک طریقے سے بہت سیلیبرٹی پہ آپ مان سکتے ہو یہ شوشل میڈیو پہ بہت فیمس بندہ ہے تو فیمس بندے کو مارنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اب اس کو میں نہیں یہی پہ مارتے تو تو الگ الگ کنٹریز سے بندے آ جائیں گے مجھ سے لڑنے کے لیے کیونکہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ اس کے فین فال ہوں گے بندے کی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے سیلیبرٹی کو مارنا یہ آپ کو شیح سے پتہ ہی ہوگا تو پوئنٹ کیا ہے بے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ ٹریور کسی در در دارتا ہے اگر مور خراب ہوگا تو اس کو یہی پہ مار کر کے جاؤں گا بٹ ابھی مارنے کی وجہ ملنے تو میرے کو کیونکہ میرے کو راز پتہ کرنے ہے راز پتہ نہیں کروں گا بینہ اس کے ہی مار دوں گا تو فائدہ کیا ہوگا پتہ گئے چلے گا ٹریور کے پاپا کے بارے میں اوکے بابا جی میں نکلتا ہوں آپ کا سچ کبھی نہ کبھی تو بھار ضرور آئے گا جتنا چھپا سکتا ہے چھپا لے برو کبھی نہ کبھی ٹریور نیتا بنائی دے گا ٹریور کو نیتا بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا چلے خیر کوئی دکت نہیں ہے میں نے سوچ گا کہ یہ اپنے مو سے کچھ نے کوئی ضرور بتایا ہے کچھ اٹیٹوٹ والی بات بولے گا بڑا بندہ بڑا ڈھیٹ ہے اور بڑا ہی چالا آگ ہے کچھ نہیں بولا اوپر سے مجھے بولتا ہے آؤ دھیان لگاو سارے کشت دور ہو جائیں گے کشت تو میں اس کے دور کروں گا ایک بار کچھ پتہ لگنے تو فلال ابھی ایک کام کرتے ہیں شلو بابا کو بات پر دیکھیں گے پوئنٹ کے آئے بھائی فلال کوئی بھی ہیلپ نہیں کر رہو نا تو میرے پاس ایک طریقہ ہے سارا کام کروانے کے لیے FIV والے بندے کیونکہ ابھی بھی میں آرمی کا بندہ ہوں مان تو میرا گھر illegal property نکل کے آئی ہے بہت ابھی میں آرمی کا بندہ ہوں میری جوب پہ کوئی خطرہ نہیں ہے FIV کے بندے میری ہیلپ کریں گے ان کے پاس کافی اچھے hackers ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے پولیس والی بھی hackers کو use کرتے ہیں تو ان سے جا کر کے اپنے دوستوں کا پتہ نکلواتا ہوں ایک بار میرے کو تیری اور لیسر مل جائے اس کے بعد میں اپنا کام کار سکتا ہوں کوئی دککت نہیں ہے کیونکہ ان کے بینا کام کرنا بہت مشکل ہونے والا ہے پہنچتا ہوں پہنچ کے اوپا میں FIV بیلڈنگ میں اندر کی طرف نکلتا ہوں بندے ضرور میری ہیلپ کریں گے میرے کو پوری امید ہے کوئی بھی دککت نہیں ہوگی بھر اگر اس سارے کھیل میں thomas بھی ملا ہوا ہوگا تو پھر ہیلپ شاید سے مشکل ہو پائے گی کیوں پتہ ہے thomas بھی بہت جلتا ہے ٹریور سے اندر ہی طرف وہ بھی مجنوع ایک طریقے سے جلتا ہے اپنے ٹریور سے چلو بھی چل ٹریور اوپر کی طرف نکل دیکھتے کہ آخر یہ پروپرٹی میں اس کا بھی کچھ ہاتھ ہے نہیں ہے ٹریور کر کوئی illegal بنانے میں پتہ لگ جائے گا پہنچ گو FIV ویلڈنگ میں چلو 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 ٹریور بھائی اوکے بھائی فیلال یہ رہے بندے اور جا جاؤ چلی چلی دوسرے والے پارٹیشن میں نکلتا ہوں یہاں پہ کافی زیادہ بندے ملنے والے ان کو جاگرے خبر دیتا ہوں حیکر سے باتیں کرتا ہوں ساری ساری کہاں پر ٹکلو اوکے بھائی اس سے ہی بولتا ہوں دیو کیسے نیتا ون کے بیٹھاوا اندر واپ بیٹے بھائے تو ہی تو ہے اگلہ ایش تو ہی تو بنا رہا ہے کہ جو ہے تو ہی تو ہی تو ہے اس کا ہیرو ارے مہرے بھائی چھا گیا چھا گیا جلدی سے میرا کام کرنی تا بناوں گا تیرو ہیرو یہاں پہ چشمل آگے نوکری کر رہا ہے یہاں پہ دے گھرے ہو جو پہ مست ستائل سے اٹیٹوڑ وَالا ٹکل ہے بھائی اٹیٹوڈ وَالا بھائی بندے سے ہے بندہ بیسے اچھا ہے کریں صحیح میں تبھی بھائی جو پہ اس کے کام بھی برداشت کر رہے ہیں پولیس والے بندے کیونکہ یہ ٹیلنٹی بندہ ہے پتا ہے اس نے پھر پانچ دنے پتا کر کے بتا دیا تیری کی لوگیشن مل گئی ہے جلدی نکلتا ہوں پہنچ گو بھائی میں جگہ پر جو ایف آئی والے نے میرے کو بتائیے یہ جگہ آپ کو یاد آئیے پائکر والوں کا وہی ایریا وہی لوست والے بندوں کا ایریا پیدا یہاں پہ اس گیریج کے نیچے سے راستہ ہے جانے گا ایک ٹینل میں جس کو آر پار کر کے پیسیفک سٹینڈرڈ بینک کے اندر جا سکتے ہیں یہی بھائی بس اس ہی ٹینل کے اندر بندے چھپ کر کے رکھے ہیں ایسا میرے کو بولا گیا ہے چلیے چیک کرتے ہیں کتنا سچ ملدب کتنا دم اس بات میں ٹریور چیچے آ چکا ہے میرے پیارے بھائیو بے شرمو موڈ میں ہی ایک سوچ نہیں ہوا مانونگوں گا سب کو چکا ہے کسی بھی راستے بائے گا سب پٹنے والے ہیں سب پٹنے والے ہیں مہینے دیکھ تو ٹری مل گیا ہے بھائی ٹرے کو گیٹ پہ باندھ کر کے رکھوا ہے جہاں سے مار پار جا سکتے ہیں یہ بندے بلدب ان کو اور جگہ نہیں ملی پیسے سمجھداری والی جگہ ہے بھائی ہے اگر کوئی میری ہیلپ نہیں کرتا تو میں اس جگہ بارے میں کبھی نہیں سوچتا کہ تیری کو یہاں پہ رکھا گیا ہے میں صرف یہی سوچتا کہ کوئی بہتریٹی ہوگی کوئی پرائیٹی ہوگا وہاں پر ہوگا تیری پٹ اس چنل میں سوچتا کہ یہاں پر ملنے والا ہے تیری برو بندوں کا بنا دیا میرے کو بچانے آئے تھا میں تیرے کو بچانے آئے ہوں چھوڑتا ہوں کھولتا ہوں تیرے ہاتھ پر جلد ہی نکل پھر تیرے کو میں چھوڑتا ہوں گھر پہ ہے کئی اور بھی جا ہیکنگ کرنا شروع کر لیسٹر بھی گھایا ہے تیری طرح سمجھ گیا میں تیری کو لے کر کے اوپر گیتر میں آ چکا ہوں تیری میرے کو بول رہا تیرے بھائی میرے دوستوں کی نیپ کرا ویسے اس چیز کے لیے بابا کو تو نہیں بولوں گا کہ بھائی ایک سارا کام بابا نے کیا نہیں کیا یہ چیزیں کو پکا نہیں ہے بیٹ وہ دونوں جو میرے سے دوستو ٹریلین ڈولرز لے کر کے بھاگے تھے ان کو میں دیکھ لوں گا چل بھائی ٹریور پہنچ آئیس کو گھر پر اور اس کے بعد دیکھتے ہیں تیری کتنے کام ہمارے لے کرنے والا ہے ساری چیزیں بلکل پرفیٹ ہوئے کوئی دکت نہیں ہے اس بات کو بھائی پورا ایک گھنٹ آؤ چکا جب میں ٹری کو اس کی جگہ پر چھوڑا تھا سیکرٹ جگہ پر ٹری کو کوئی دھونڈ نہیں پائے گا ٹری نے سیدھا کمپیٹر پوسٹ پہ میرے کو کچھ بندوں کی انفرمیشن دیئے میرے کو بولا ٹریور بھائی ان کو فولو کروں جہاں پر یہ بندے جائیں گے سمجھ لو وہیں پر لیسٹر ہے ہنڈیڈ پرسنٹ پکی خبر ہے چلیے بھائی لگتا ہے لیسٹر بھی ملنے والا ہے ایک پر لیسٹر مل جائے گا اس کے بعد دو دو ہیکرس آ جائیں گے میرے پاس میں وہ بھی ایڈوانس والے کافی اچھے ساری سارے کام ہو سکتے ہیں تو چلیے بھائی ٹری کے بتائے بندوں کو فولو کرتا ہوں اور دیکھتے کہ آخر سچی میں لیسٹر ہے یا نہیں ہے میں جگہ پر بھائی پہنچ چکا تو سامنے آپ کارز دیکھ رہے ہیں جو بھائی سارے سارے سیوی کارز جانے میں لگ رہی ہے انہی بندوں کے بارے ہیں میرے کو ٹری نے بولتا تھا کہ ٹریور بھائی یہاں پر بندے ملیں گے مطلب کہ یہ ہے وہ بندے جو آپ کو لے کر کے جائیں گے شاید سے لیسٹر کے پاس میں اب دیکھتے ہیں اس کی اس انفرمیشن میں کتنا دم ہے چلیے بھائی چلیے جہاں تک جاؤ گے ٹریور کو ہی پاؤ گے بہت برا ہونے والا تم سبی کے ساتھ میں کیونکہ تم لوگوں نے جو کیا ہے نا پنگا پھری میں لیا ہے دیکھو صحیح بات تو یہ ہے یہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے جو میں نے بلکل نہیں سوچتا کرنا سچی میں بڑا برا کام کیا ان بندوں نے جس کی وجہ بلکل امید نہیں تھی پھری میں آج میرا پورا گوبر فوکس ہونا چاہتا ہے بابا گوبر میں نے آپ کو یہ بولا تھا آج بابا کا نیتہ بنانے کوئش کریں گے بہت کچھ چیز کریں گے یہ پتہ نہیں کیا ہوگا ایک دم سے چلیے خیر جو کچھ بھی کیا ہو ان بندوں نے اس کی سزا ان کو معاجی دینے والا ہوں کیونکہ بڑا بھرا کیا اور بڑا بھرا ہوگا میں نے آپ کو رہا تھا نا وائلنس بہت زیادہ آج کروائیں گے فیلال ابھی تو لگتا ہے بھے بندے چلے جا رہے ہیں لگتا ہے کافی دور تک جانے والے اور گاڑی چلانا بلکل نہیں آتا کبھی یہاں ٹکر مار رہے ہیں کبھی وہاں مار رہے ہیں صحیح ہے بھائی اللہ کے لئے بھائی اللہ کی ڈرائیونگ کر رہے ہیں بندے میرے کو لگتا ہے ان سے ڈرائیونگ سیکھنی چاہیے بہت ہی بڑی ہے کافی دور سے چلے جا رہے ہیں ہائیوے پروہ کروز کر دیا ہے اس کا مطلب کوئی پیچھے کی طرف مطلب آگی کی طرف آگی کی طرف ہی پرائیویٹ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان کو جانا ہے جاتے رہو جاتے رہو کوئی دکت کرنی ہے پیٹرول بہت ہے ٹریو گاڑی میں میں آرام سے ہم بھی فولو کر سکتے ان کو چاہے پورے لو سینڈرز گھوم جائے بندے کوئی دکت نہیں ہے پونچ گیا ہو بھائی میں جگہ اوپر تو فیلال آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت ساری گاڑی پہلے بھی کھڑی ہے کچھ بندے اپنی گاڑیوں کے لیے کے اندر بھی چلے گئی تو پوینٹ کیا ہے چلیے اب میں بھی اندر نکلوں گا بندے بہت سارے ہو سکتے ہیں کار صاحب دیکھ رہے ہیں لیسٹر کو یہاں پہ ٹینل میں رکھا ہے اندر سا بھائی ہے گندہ سا ٹینل ایک گھٹر ٹائپ کے جگہ ہے مطلب بڑی گندی جگہ ہے اس میں لاتی رہتی ہے میرے لیسٹر بھائی کو ایسی جگہ پہ رکھا ہے بڑا بورا ہو جائے گا بڑا بورا ہو جائے گا آپ لوگ کے ساتھ میں پیری میں اُلٹے کا میں آپ کو بھولا دنا میں ہمیشہ بھائی لڑائی کو ٹالتے رہتا ہوں کہ نہ ہو نہ ہو نہ ہو پہلے سچی کا مونسٹر تھا جس کو دیکھے اس کو ماز دیتے پہلے ہم لوگ مطلب کہ ایک چھوٹا اپیسوڈ بنتا تھا پہلے یاد ہی آپ کے ہوگا بیس یا پچھے سوڈ کے اپیسوڈ پہلے ہوتا تھا جس میں سات جگہ پر بندوں کو مارا جاتا تھا کم سے کم مطلب کہ سات جگہ پر تو وائلنس ہوتا ہی تھا اب آپ دیکھ لو بھائی بیس پچھے سوڈ کے اپیسوڈ میں سات جگہ پر بندوں کو مارنا مطلب کہ پورے اپیسوڈ میں مارنا مارنا ہی چلتا رہا تھا وہ اس ٹائم پہ ٹریور ایک نمبر کا مونسٹر تھا وہ بھی خطرناک والا میں پھر کافی سدرہ ٹریور نے تھی لے تھی لے ٹھیک ہوا پھر نے آپ کو تھوڑا بیلنس کیا میں نے سوچا کیوں لڑائی کیے جائے بڑ مجھے لگتا ہے پورانے ٹریور کو واپس لانے پڑے گا ان کو مونسٹر ٹریور ہی پسند ہے ہیلو لیسٹر بیٹے بکرے انفرمیشن ملکل صحیح تھی صحیح ہے نا تو مجھے لگتا ہے یہ لو سینٹوس کو عزت حضم نہیں ہو رہی لگتا ہے ٹریور کا پورانا روپ دیکھنا چاہ رہے ہیں بندے وہ ہم ضرور لے کر گائیں گے لیسٹر برو ترے ہاتھ پہ گولی بارو یا سر پہ مارو فلال تو چیئر پہ مار کے چل سر کو چھوڑاتاو فٹاوٹ سے اس فلال میں نے باسی لوکی جیسے دکھنے والے بندے کو چھوڑا لیا ہے مدلہ اپنے پیارے لیسٹر کو چھوڑا لیا ہے اور پہ مرے باسی لوکی آج آجا فٹاوٹ سے آجا تو چلیے اس کو بھائی فینک دیتا ہو گھر پر مدلہ گھر پہ نہیں چھوڑوں گا اور اس کو کوئی اچھی جگہ پہ چھوڑوں گا جہاں پہ کوئی دکھت نہ ہو پوئنٹ کیا ہے سیف ہے تیہری مل گیا لیسٹر مل گیا ان کو کچھ نہیں پتلا کونے بندے کس نے کنیپ کیا صرف گھر پر پہنچے گن پوئنٹ کیا اٹھا کے دونوں کو لے کر آگئے بہت مجھے ایسا لگتا ہے یہ اپنے پیارے بابا کام تو نہیں ہے میرا ماننا ہے کیونکہ بابا ابھی اتنا لمبا ایک دم سے قدم نہیں اٹھائیں گے یہ ان دونوں بند ملدہ کہ اس بندے کا کام ہے ایک تجیسے نے مجھے گولی مالی تھی آپ کو یاد ہے اس کا یہ کام ہو سکتا ہے اور دوسرے بندے وہ ہی ہے جو دو سو ٹریلین ڈالرز کا چونہ لگا گیا میرے کو بھاگ گئے پلال سیری سی بات ہے اب میرے کو ایک لوجک سمجھ نہیں آرہا آپ کو میں ایک چیز بتا دوں جیسے کی جب میں بندوں کو فولو کرنے بھاگ رہا تھا ہائیوے پر تو مجھے بولا گیا تھا تیری نے مجھے بولا تھا کہ ٹریور بھائی یہ وہ بندے ہیں جس نے آپ کو پیسے کا چونہ لگایا میں گیا بندوں کو مارا پھر میں ایک جگہ پہ گیا جہاں پہ بندوں نے پھر ملک لڑائی ہوئی اس کے بعد اوپر سے ایک بند نے گولی چلائی جس نے بولا روبرٹ فیلپس وہ بندے کا ان دونوں سے کیا لنک ہے کہ وہ ان کا پارٹنر ہے اسی یہ کہنے پر مجھے دھوکہ دیا وہ ایک نیا بندہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اب وہ الگ ہے یہ دو سو ٹریلین والے وہ الگ ہے جو بھی ہے پتل لگ جائے گا ٹریور آویٹا چل تیرے ہوں گھر پر فیک دیتا ہوں تیری اچھی جگہ پر پرائیویٹ والی پہ اس کے بعد تمہاں پر رہنا دال چاوال کھا اور سو جا تھڑڑا کر گے آرام سے آجا فٹڑا وٹ سے فٹڑڑ ہو لیے دیکھو پانی میں چل نہیں سکتا پانی سے ایلرجی ہے سال میں دو بار نہا تھا ایک برث دے والے دن اور ایک کرسمس پر بس یہ اور پھر کبھی نہیں نہا تھا پورے سال میں یہ ہے اپنا سکڑا ہوا لیسٹر نہا نے سے ایلرجی ہے لیسٹر کو میں نے پھینک دیا ہے فیلال میر پاس تیری نے فون کر کے بولی ہے ایک جگہ نائٹ کلاب ہے جو کی ابھی کنسکشن کا کام اس پر چل رہا ہے وہ کمپنینٹ نہیں ہے پوائنٹ کا ہے وہ والا جو نائٹ کلاب بن رہا ہے وہ اسی بندے کا ہے جس بندے نے میرے پر سنائپر سے گولی ماریتے اور آگر کے دھمکی دی کہ جب تیریر تیر کو چھوڑ دیا بھیک میں زندگی دیلی بڑی لبی 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 فیک رہا تھا تو اسی کا وہ نائٹ کلاب ہے تیری بول رہا ہے تیریر بھائی جو پکر نہیں ہے بہت شاید سے بندہ ہو سکتا ہے جا کر کے چیک کیجئے پہلے اس کا دیاں کرو اس کے بعد پتہ لگا رہا آخر دونوں بندے وہ کہاں پرے مطلب کہ وہی جس نے میرے کو چونو لگا ہے دو سوٹ ٹریلین ڈولر کا ان کا بھی نیتہ بنائیں گے کیوں آخر ایسا انہوں نے کیا انہوں نے اس کا مطلب پہلے والے پیسے بھی خود لگائے مطلب اڑا لیا اور میری ویدر والے بندے خلاف فیک ثبوت بنائے تاکہ مطلب کہ تیری ان کو ہیک کرے اور اس کے جیسے دکھنے والے اکاؤنٹ میں وہ پیسے گئے اس کا مطلب وہ فیک ٹرانجکشن تھی بھائی جو دکھائی گئی تھی میں نے ویریفائی کر آیا تھا میں نے آپ کو رہا تھا کہ میں ویریفائی کر آوں گا میری ویدر والے بندے نے لیا تھے نہیں لیا پیسے میں نے ویریفائی کر آیا اکاؤنٹ میں پیسے دکھے تو اس کا مطلب بھائی وہ ہیکنگ کا کمال تھا اصلی میں پیسے وہ کئی اور ہی گئے ہیں کچھ تو گڑ بڑھے دیا پتہ لگ جائے گا پہنچتا ہوں میں نائٹ کلب پر پہنچ چکا ہوں ٹونیز فن ہاؤز سامنے لکھا ہوا ہے مطلب ہے ٹونی کے نام پہ ہے کسی کے اس بندے نے بولا تھا روبرٹ فلیپس مطلب تو شاید سے جو دو بندے اس سے ڈیل کر رہے تھے کو آج تک میں نے ان کا نام بھی پتہ نہیں ہے میری ویدر والے بندے کی ساری ساری بات ہو کے رکھے تھی تو شاید سے ان دونوں میں سے کسی ایک بندے کا نام ٹونی ہے فیلال نائٹ کلب بھائی یہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے میرے کو تو پورا فل کمپلیٹ لگ رہا ہے کیا میرے ٹیری کوئی ہے تو بھائی بہار آجاؤ چپ چپ وہ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے پر اس نے گولیے بھی تک نہیں چلا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کیا کتنی بڑی سکرین ہے مزیدار بھائی صاحب کیا حال چالے پورا لگ بھائی کمپلیٹ ہو چکا ہے بڑیٹ بڑیٹ ہی ہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے شاید سے بھی سٹارٹ نہیں ہوا کچھ کام اس میں باقی رہ رہا ہوگا ہیلو چا چچمپو کیسا ہے برو چپ چپ باتا فن آٹ سے کس کا ایک کلب ہے کس کے لئے تو کام کرتا ہے باتا جگا تو چھوڑنے کے چانسز ہے بیسے چھوڑوں گا تو بلکل نہیں میں نے آپ کو بول دیا آپ کو بہت بہت وائیلنس کرنا ہے سب ہی کو ماروں گا بول فن آٹ سے تیرا بوس کون ہے کہاں پر ہے بندے سے بات ہو چکے بندہ بول رہا ہے کہ بوس یہاں پر نہیں ہے آپ کو اس جگ کی بارے پہ کس نے بتایا یہ بھی جگ سٹارٹ بھی نہیں ہے یہاں پہ ٹونی نام کے بندہ کام کرتا ہے اس کا ایک کلب ہے وہ ہی ہمارے بوس ہے ٹونی کا یہ ایک کلب ٹھیک ہے چلیے لگتا ہے بھائی مجھے کچھ تو دال میں کارے لگ رہا ہے یہ ٹونی کے نام پر شاید سے اس کلب کو کھول کے رکھا ہے لیسٹر اور اپنا ٹیری کبھی جھوٹ ہی خبر نہیں نکالتے کچھ تو گڑ بڑے سو سوڑی برو تیرے کو تو نیتہ بنا کر کی جاؤں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے میرے کو پورا پکا ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کلم میں کچھ تو گڑ بڑے اوپر جا کر کے چیک کرنی پڑے گی کیونکہ بھائی صاحب کلب سٹارٹ سا لگ رہا ہے اور بند بھی لگ رہا ہے مجھے جو بھی ہے ہیلو بھائی جی جو کوئی ہے بہار نکل کر کے آج جا کیونکہ اگر میں نے ڈونڈ کے نکالا بہت بورا ہو جائے گا یار یہاں تو ایسا ہو سکتا ہے شاید سے میرے کو آنے میں تھوڑا میں لیٹ ہو گیا کیونکہ وہ بندہ بھاگ گیا شاید سے کیونکہ اگر وہ بندہ یہاں پر ہوتا نا وہ اپنا روبرٹ پائلٹ والا بندہ اتنے سارے گارڈ کے ساتھ رہتا ہے اکیلہ تو نہیں رہے گا بھاگ گیا بھائی میرے کو لگتا ہے آنے میں گلتی ہو گئی مطلب لیٹ ہو گیا میں تھوڑا میں نے آس پاس کا پورا ایریا چیک کر لیا پارکنگ چیک کر لی گہرے چیک کر لیا نہیں ہے بندہ کوئی نہیں ہے سب اس گارڈ کے علاوہ لگتا ہے شاید سے اس کو یہاں پہ کھڑا کر کے رکھا ہوگا دیکھنے کے لئے کہ ٹریور جب یہاں پر آئے گا تو بتانا ٹریور کیسا یہاں پہ ہے کیسا اس کو لگ رہا ہے بیچارہ ناراض ہو گیا ہوگا میں نے بھی نیتا بنا دیا ارے کہاں سے نکلنے کا راستہ ہے پیچھے سے ہے چلیے میرے کو سیڈی دکھائی دے چکے فٹ آؤٹ سے نکلتا ہو آرام سے ٹریور بڑھو کہاں ٹک جاتے ہو آپ بھی چلیے 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 فٹ آؤٹ سے مجھ سے بابا ملنا چاہتا ہے لگتا ہے لائن پر آگیا ضرور مجھے کچھ نہ کچھ بولے گا آرام بابا فروڈ جلدی سے نکلتے ہیں مورفیس بابا جی کے پاس میں ہم سے پنگا جھوٹا ہے ایک نمبر کا آپ دیکھتے ہیں کیا بولے گا کیوں میرے کو بلا رہا ہے سابدان ہو کے جاؤں گا پلین بھی بنا کے جاؤں گا اگر ایک پرسنٹ کچھ اٹھا سیدھا کام کرنے کی کوش کری آشرم میں تو بھائی کوئی میرے کو بچانے کے لئے ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے جب خود ہی بلا رہا ہے ملنے کے لئے پہنچ تریور جلدی سے لیٹ مت کر میں اندر کے لئے پہنچ گاؤ تو چلیے بابا شاید سے اوپر ہی ہوگے پتہ نہیں آج فلال اوپر بھی دھیان لگا رہے ہیں بندے یہاں بے بندے کتنا دھیان لگاتے ہیں اوپر بھی دھیان لگا رہے ہیں اچھی بات ہے بھائی بندوں کو کچھ کاؤر بڑھتی ہوگی پتہ نہیں خیرے آج تک تریور نے کبھی یہ کام کر کے ٹرائی کیے نہیں ہے ہیلا بابا بابا بھائی تیچے ہی کھڑا ہے مورفیوس بابا کو میں نے ہلا گے رکھ دیا اتنا فین ہے اس کے بندے اور یہ پریشان ہے بابا جی کیا حال چالے فروڈ ہے میں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا ہے بھائی فلپس کو لٹکا گا رکھا تھا اس نے دنیا کے سامنے شریف ہے ایک پروف مل جائے اس کے بارے میں کوئی ریکورڈنگ مل جائے جس سے بندے کا نیتہ بنا ڈالو آو ٹرائیور بہت بہت خوشی ہو رہی ہے تم میرے بتانے پر مجھ سے ملنے کے لیے آئے میں نے صبح تمہارے اندر بہت زیادہ برائی دیکھی بہت زیادہ اندھیر آئے ٹرائیور تمہارے اندر صحیح میں میں اس چیز کو دور کرنا چاہوں گا تمہیں کوئی دکھ ہے اندر اندر تمہیں کچھ کھائے جا رہا ہے فلال تم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا جس کا جواب میں نے تب نہیں دیا تھا تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آخر میں کیوں آیا ہوں لو سینڈوز میں میں اپنے بھکتوں کے لیے آیا ہوں ٹرائیور کیونکہ یہ مجھے ان کے ساتھ رہنے میں اچھا لگتا ہے مجھے تم جیسے لوگ کے لیے ہی تو یہاں پر لائے گیا ہے ٹرائیور تاکہ میں تمہارے اندر کا اندر کا اندھکار دور کر سکو اور تمہیں صحیح راستہ دکھا سکوں میں تم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہی رہا دکھاتا ہوں ٹرائیور تم نے شاید سے مجھے سمجھنے میں گلت سوچا ہے تم آؤ جب بھی آنا ہے تمہیں آشرم آؤ دھیان لگاؤ اور اپنے اندر کو پہچانو اپنے اندر کی برائی کو پہچانو تم ضرور ایک اچھے انسان بنوگی کیونکہ برائی میں کچھ نہیں رکھا میری بات کو ضرور سوچو ٹرائیور ابھی اسے دھیان لگانا شروع کرو مجھے تمہاری کافی چنگتا ہے تمہارے اندر بہت برائی ہے اتنی اوور ایکٹنگ کیوں بھائی سمجھ نہیں آرہا مجھے پتا یہ فروڈ ہے اس کو وشاہ سے پتاؤ کہ ٹرائیور فروڈ ہونے کے بعد اتنی اچھے ایکٹنگ کیسے کر سکتا ہے تو بہت اچھے ایکٹر ہے مجھے بولتا ہے تمہارا اندکار میں ہی دور کروں گا جب چاہے تمہارا آشنم آ سکتے ہو یہاں پہ جوئن کر سکتے ہو رہ سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے سب صحیح ہو جائے کہ ٹرائیور برائی کا خاتمہ ہوتا ہے بھائی مطلب اس بندے نے کوئی بھی ایسی بات نہیں بولی کوئی ایٹیٹوڈ والی مطلب جس سے مجھے شک ہو مطلب بھائی بہت اچھا پلے کر رہا ہے اپنے طرف سے بندہ چالا کی کوئی بات نہیں چالا کی کو چالا کی سمجھ سکتا ہے جو کی ٹرائیور ہے بابا جی نہ نہ مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنا اندر کا اندکار ہتم کروانے میں مجھے اندھیرہ پسند ہے وہ کہتے ہیں اندھیرہ قائم رہے مجھے شکتیمان بننے میں کوئی اندھیرہ ہی پسند ہے یہ ہمنا بھائی امراج کلوشی ہے شاید یہی نام تھا اس بندے کا شکتیمان میں کافی پرانا ہو گیا پیٹ پھلال اس کا ایک ہی ڈائیلوگ تھا اندھیرہ قائم رہے اور ایک اپنا ڈوکٹر تھا پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا ایک بڑا پیار ڈائیلوگ تھا پتہ نہیں کیا تھا پتہ نہیں کیا تھا پتہ اس کا ڈائیلوگ بڑا اچھا تھا چلی کھر نکلتا ہوں میں ڈوکٹر جیکول نام تھا شاید سے اس کا ڈائیلوگ تھا بڑے سٹائل سے بولتا بولتا تھا پرانی بات ہے شکتیمان کے خیر تب تو ٹی بھی جلدی سے ہر گھر میں نہیں ہوا کرتے تھے تب تو مزہ ہی الگتا شکتیمان میں بھی ہاں مہا پہ جا کر کے دیکھا کرتا تھا سندے میں بارہ بجے آتا تھا کافی پرانی بات ہے آج کی نہیں ہے بہت زیادہ پرانا لگتا ہے سب سے بہلے انڈیا میں وہ ہی چلتا تھا نیشنل پہ آدھا تھا اس پہ ہی دیکھا کرتے تھے سب لوگ الگ تھی level اس کے بھی پہ آج کی ٹائم میں شکتیمان دیکھو گے تو کارٹون لے گا کیونکہ بھائی گرافکس بہت امپروو ہو گئے ہیں ٹائم ٹائم کے حساب سے تب وہ بہت اچھا لگتا تھا آج شکتیمان کارٹون لگتا ہے کتھ ہی اگدم بلکل نکلی بہت اچھا فونا ہے مل گیا مل گیا مل گیا پائلٹ سستا نمونہ مجھے سنائپر سے مارے گا مرے گا مرے گا مرے گا آج بناوں گا اس کا نیتا ٹائم اور کاس لیے روپ دیکھا ہی نہیں اس نے بندے نے اب پزہ چلے گا اس کو اور باقی اور بندوں کو بھی مجھے بے اوکب بنا کے گولی مارے گا اور بولتا ہے ٹائم اور جا ترے کو بھیگ میں دے ہی زندگی ترے کو بناوں گا میں پکا بھکاری تو فٹ آٹ سے پہنچتے ہیں بھائی اور سارے سارے کام کرنا شروع کرتے ہیں مزا آنے والا ہے میں جگہ پر پہنچ چکا اور بندوں نے میرے کو دیکھ لیا ہے بھائی دیکھتے گولی چلائی ہے پر میں نے آپ کو بولی تھی ہے کوئی پرورم نہیں ہے ابھی تریور وائلنس میں خوش چکا ہے کچھ دن میں کام کرتا ہوں کچھ دن ہم لوگ تریور کو پرانی لائف جیوانے مطلب کہ یہ جیرے ہی کوشش کریں گے جیسے تریور پہلے رہتا تھا دیکھتے ہیں کہ لو سنڈرز اس چیز سے کیا فرق پڑے گا مجھے لگتا ہے لو سنڈرز میں جو آرمی اور اپنی پولیس والے بندے تریور سے اس لیے کم دھرتے ہیں کیونکہ تریور ابھی سدھر چکا ہے کچھ دن یہ کام کرتے ہیں آنے والے کچھ ایبیسوڈز میں اپنی پرانی لائف کی طرح جیئے گے جس کو دیکھا اس کا دی ایڈ مانتا ہوں بہت زیادہ وائلنس ہو جائے گا مجھے لگتا ہے بہت زیادہ بندے اس چیز کو چاہتے ہیں کہ ٹریور دوبارہ سے وہی کر کے دکھائیں ان کو یہ نہیں مان رہے میں سدھرنا چاہ رہا تھا میں سدھر بھی گیا تھا بہت ان کی حرکتیں مجھے کبھی سدھرنے نہیں دے گی جیسے میں دیکھ رہا ہوں آجا بیٹے آجا اتنا دم آگیا اتنا دم آگیا یہاں تک آگئے مارنے کے لیے اتنے بڑے ہو گئے گا تم لوگ امیزنگ چلیے خیر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے آئیں گے اتنے پٹ کر جائیں گے دولی نکال اچھی والی ہو بھی ٹریور یہ ہے اس لیگن آجا بیٹے آجا آیا مزا آئے گا آئے گا چاہو تو مینیگن سے مار سکتا ہوں اتنے آسان موت نہیں دوں گا ٹریور کا پرانا روپ بھائی مجھے لگتا ہے کل سے دکھانا بڑے گا لوگ سندس کو اب آئے گا کل کے اپیسوڈ سے مطلب کیسے اپیسوڈ میں بھی اتنا وائلنس نہیں ہوا مجھے لگتا ہے نیکس اپیسوڈ میں تو لڑائی لڑائی ہونے والی ہے کیونکہ بابا ہی مارے گا اس کے بھکت بھی جائیں گے اور تارے تارے بندے سب ہی کو مانوں گا اب کسی کو نہیں چھوڑنے والا کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمیں کرنا چاہیے ہم بہت دن سے شریف بن رہے ہیں کچھ نہیں ملا سچ بتا رہا ہوں بابا کہنے اور میں نے جو بات مان کے پر چلا تھا کہ بندوں کو سوچ سمجھ کے مارٹ رہے اور یہ وہ بھی ہم نے دنوں سے ٹرائی کر لیا چار پانچ دن مدھماش بن کے بھی ٹرائی کر لیتے ہیں جیسے پہلے تھے دیکھ لیتے ہیں دونوں چیزوں کو کمپیر کر کے کہ ایسی لائف جینے میں زیادہ فائدہ ہے یا ایسی لائف جینے میں زیادہ فائدہ ہے جب تک کریں گے نہیں پتا کہے چلے گا ہم شریف تھے آج تک سوچ کے مار رہے تھے بندوں کو کل سے ٹرائی کرتے ہیں ایک دم سے بندوں کو مارنے سے اور دیکھتے ہیں اپنا وائلنس دوبارے سے فیلانے سے پھر دیکھتے ہیں لائف پہ کیا فرق پڑے گا اگر ہم ایسے لگتا ہے ہماری لائف خراب ہو سکتی ہے تو وہ بس normal back آ جائیں گے لائف میں کوئی دکت نہیں ہے دو چھار دن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ٹرائیور اگر زیادہ بدماش بن بھی جائے اس کو ہم کٹرول کر سکتے ہیں پھر دیکھیں کہ کون سی لائف زیادہ اچھی ہے بدماش والی یا صدھرنے والی پتہ لگ جائے گا تو ایسے مجھے لگتا ہے وائلنس زیادہ اچھا رہے گا تو چلیے میرے پیارے بھائی بہت فیل سے میں آپ سے بولوں ٹرائیور کی لائف کو کوپی مت کرنا بھائی کیونکہ ریال میں آپ بندوں کو مار ہوگے تو پوری زندگی جیل میں جانا پڑے گا ریال لائف بہت الگ ہے گیم لائف اور مووی لائف سے جیسا موویز میں ہوتا ہے گیمز میں ہوتا ہے ایسا ریال میں کبھی نہیں ہو سکتا اگر کرنے کی ٹرائی کرتا بہت بڑا ہو جائے گا تو چلیے بھائی فیلال جلدی سے میں ذرا چیک کر لیتا ہوں بندتیں یہاں پہ ہے ہی نہیں کیا یا ٹیڑی نمونے اندر ہے کوئی انگر میں ہلا چاچھا جی اندر چھپکے بیٹھا ہے بھائی یہ تو دھوکہ ہو گیا اپنے ساتھ میں یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی آ گیا تو ٹریور بہت زدی ہے آنے کی گلتی کیوں کی پس گیا اب تو مرے گا اور اب کی بار ایڈ ایو انٹیم اتنا ماروں گا تیرے کو تو بچنے کا نام و نشان نہیں ہوگا تین سانس بھی نہیں آپ آئیں گے تیرے کو اب کی بار بوئیز ٹریور کو اس کی اوقات دکھاؤ اور ختم کرو یہ مرے گا بھائی مارے گا مرے گا مرے گا مجھے مارے گا بے تو چمپو تو ہے کون پہلے میرے کو فٹ آوٹ سے یہ بتا اس کے بات تیرے نیتا بناوں گا روبرٹ فلیپس نام تُنے کیوں رکھا سمجھا میرے کو ساری ساری باتیں نہیں تو بہت بورا ہو جائے گا سمجھ رہا یہ بندے جو ایم کر رہے ہیں میرے روپر کچھ نہیں کر پائیں گے ایک انٹیم کر دوں گا اس کو ہمارا تجھے ہی مار سکتا ہوں سمجھ رہا ہے گولی چلانے کوشش مت کرنا کوئی بندہ بورا ہو جائے گا بہت زیادہ بولے گا نہیں بولے گا ریور سار کیوں مزے لے رہے ہو مجھ سے یہاں تک کپ لینا آپ نے مجھے بتایا تھا اب آگے بھی تو بتاؤ مجھے کرنا کیا ہے آپ نے مجھے اپنے ڈیڈ کی جگہ دے تو دیئے اب میں آپ کے ڈیڈ کی طرح پورا خوف بنا بھی پاؤں گا نہیں بنا پاؤں گا نوز سینڈوز میں دیکھو جیسا آپ نے بولا ابھی تک ایسے ایسے کیا اب آگے کیا کرنا ہے اب آپ کو یہاں پہ ماروں یا پھر کیا کروں جیسا بتاؤں ایسے ہی کر لیں گے بلال یہ بندہ نمونہ ابیں تھوڑی دیر اور ایکٹنگ کر لیتا یار پھر آپ لوگوں نے اس کی بات سن لیا آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا روبرٹ فلیپس اچھی میں ٹریور کے پاپا کے نام تھا میں نے اس کی نام اس لیے دیا میں نے آپ کو پھر سے بولا کیونکہ بھائی دیکھو میرے پاس کچھ طریقہ نہیں مل پارا ٹریور کے پاپا کو ڈھونڈنے کا میں نے سوچا بابا کو فولو کر کے کچھ طریقہ مل جائے گا مستر فلیپس سے کچھ طریقہ مل جائے گا کچھ پتہ نہیں چلا اس لیے میرے کو بھائی کچھ پلینس میں نے بنائے ہیں جس میں سے پلین ایک یہ ہے باقی دھیر دھیر پلینس آپ کو آنے والے اپیسوڈ میں دیکھ جائیں گے وہ یہ ہے کہ پہلا پلین تو میں نے یہ بنایا کہ میرے کو ایک نقلیٹ روبرٹ فلیپس بنانا ہے لو سینڈوس میں جو لو سینڈوس میں آئے گا اور یہاں پہ دوبار راز کرے گا ٹریور کو بھی پیٹ کر کے اس سے کیا ہوگا اگر کہیں نہ کئی دنیا میں روبرٹ فلیپس زندہ ہے نا تو وہ ضرور لو سینڈوس آئے گا اور دیکھے گا کہ آخر بھائی میرے نام سے کون وہاں پہ حلہ ماشا رہا ہے وہ آئے گا اور ٹریور کے پاپا پھر مل جائیں گے یہ پلین مجھے لگتا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ تو نہیں بڈ نائنٹی پرسنٹ کام کر سکتا ہے کیونکہ بھائی کسی کے نام سے اگر آپ کچھ بدماشی کرتے ہو تو اس کوئی پتہ چلتا ہے تو وہ ضرور آتا ہے اور دیکھتا ہے تو پوئنٹ کا ہے شاید سے کام کر جائے اس لئے میرے یہ وہی بندہ ہے جس کے میں نے پلین ملائی تھی میں نے آپ کو بولا کہ سب سے بڑا بدماش بنے گا آپ کو میں پھر سے یاد دلا دوں روبرٹ فلیپس وہ بندہ ہے جو لو سینڈوس کا بہت بڑا بدماش رہے کر کے جا چکا ہے اس سے ہر کوئی ڈرتا تھا آپ کو یاد دیو گا جج بھی اس کا کیس نہیں لیتے تھے تو فیلاج جب دوبار سے روبرٹ فلیپس شہر میں آئے گا تو چھوٹے موٹے ماں پھر بھاگ جائیں گے سب سے بڑا بدماش لو سینڈوس واپس آ چکا ہے گوڑ فادر آف اول مافیا یہی بندہ ہے بندہ کے پاپا ہے ابھی یہ تو نہیں پتا وہ ہے کہاں پر بٹ میں نے ان کی جگہ اس کو دی ہے اب دیکھتے رول کو اچھے سے نبا پائیں گا سب سے پہلے آگر کہ ٹریور کو یہ اٹیک کرے گا اس سے کیا ہوگا اس چرچہ آئے گا شہر میں اس کا پھر یہ بہت اور بھی کام کرے گا پوئنٹ کیا دیکھتے باگشے سب سے ہو جائے گی اس کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے دو سو ٹریلین ڈولر والوں سے کیونکہ وہ بندے ہائی ویسے جار تھے میں ان کو الگ ختم کیا تھا آپ کو یعاد ہے میں ان کو مارنے کے لئے الگ جگہ بھی گیا تھا اگر میں آپ کو تیو بتایا تھا سارا کا مزدہ خراب ہو جاتا کیونکہ ہمیں ایکٹنگ تھوڑی کرنی پڑے گی کیونکہ لو سٹینٹوس میں اس کا پریشر مجھ سے زیادہ ہونا چاہیے کبھی مستر فلیپس اگر کتنا ہوئے تو آئیں گے مطلب کہ فیرہ فلیپس یہاں پر آئیں گے فیلان میرے مندے نقلی گولی ماروں گا مجھے سوٹ نہیں کرنے والے اب میں سیدھے گڑھے نمونہ مرنے کے ایکٹنگ کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں پر میں تمہیں ماروں گا اس سے کیا ہوگا برابری کی لڑائی بجے گی اگر میں ایک طرف ہار گیا تو کام خراب ہوگا کیونکہ ٹریوری بدماش ہے اور یہی بدماش ہے برابر کی لڑائی ہونی چاہیے ابھی کیا ہوگا میں نے اس کے ہاتھ پر گولی ماری اور میں بھاگ گیا یہاں سے ٹھیک ہے بھائی روبرٹ فلیپس اگلا وار تم کرنا مجھ پر میں بتاؤں گا کرنا کیا ہے تو چلیے فلال ابھی یہاں تک فلیلنگ صحیح چل رہی ہے میرا یہ بندہ بہت بڑا بدماش بنے گا آنے والا لو سینڈ اس کا آپ دیکھ لینا یہ مزہ اٹھا دے گا بہت بہت زیادہ اور بابا کا انڈ بھی میں اس سے کرواؤں گا تب آئے گا اصلی مزہ یہ جو ٹریور کے ہاتھوں سے مرنا چاہ رہا ہے نا اس کو میں ہی مرماؤں گا تو فلال چلیے کوئی دکتہ نہیں ہے ویسے اگر بابا نہیں آتا تو لائف کافی ایزی ہوتی اس بابا کو بھی ابھی آنا تھا تب میں نے اپنا ہی بندہ کریٹ کیا صحیح میں سارے کام ایک ساتھی ہونے تھے چلیے خیر جو کوئی بھی ہے سیچویویشن میں ہینڈل کر لوں گا سب کچھ صحیح جا رہا ہے حساب سے جا رہا ہے بس میرے کو ان دو بندوں کو ڈھونڈنا ہے وہی دونوں جن سے میرے کو دو سو ٹریلنگ بندے کو ڈھونڈنا ہے اور اس بابا کا اینڈ کرنا ہے ہو جائے گا سب ہو جائے گا پہلے اس بندے کی پاورس اوچھی کرنی ہے مجھے فیلال بھائی میں وہاں سے آ چکا ہوں اپنی پیار جگہ سے لگتا ہے کہ کافی اچھی چل رہی ہے چلیے فیلال کئی اور پر وائلنس کرنے کے لئے چلتے ہیں کیونکہ لگتا ہے بندے کا پتہ لگ چکا ہے دو سو ٹریلینڈ چورانے والے بندے کا ایک کا پتہ لگا ہے وہ دو بندے تھے پھر اب ایک کے بارے میں پتہ لگ چکا تیری نے ڈھونڈ نکالا بھائی ابھی کچھ بندے نا بھوت والا جو ایریا آپ کا بھوت کا گھر ہے جہاں پر ملتے دیں اکلی اسی گھر کے ایریا کے پاس کچھ SUV کارز کھڑی ہے وہاں پر کچھ بندے بھی ہیں وہ اسی کے بندے ہیں تیری نے مجھے بولا ایریا بھائی آپ ان کو فولو کیجئے اور اس بندے تک شیل سے پہنچ جاؤ اور اس کو پکڑ کے لے کر اور پتہ کرو کیوں ایسا کیوں کیا مجھے دھوکہ کیوں دیا پتہ لگ جائے گا بھائی چلی جلدی سے پہنچتا ہوں میں جگہ پر پہنچ گاؤ میں نے بندوں کو فولو کرنا شروع بھی کر دیا بٹ کچھ بندے یہاں پر اٹک گئے ہیں سمجھ نہیں آرہا کیوں آخر پھر اتنی گھٹیا ڈرائیونگ کری جا رہی ہے یہاں پہ تو یہ کام کرتا ہو اس نمونے کو چھوڑو باقی جو بندے آگے پہنچ گئے میں ان کو فولو کرنا شروع کرتا کیونکہ یہ چاہ جاتا بھٹک گیا اور یہ میرا ٹائم بھی ویس کروایا کیونکہ بندے مس نہیں ہونے چھے بلکل بھی چلی چلی جلدی سے ایدھر کو کار گھومائیے ایدھر سے پھر سے گھومائیے پہنچتے بھائی آگے کی طرف کیونکہ بندے کیا پتا کہاں جائیں گے کتنے دور جائیں گے بس ایک بار مل جائے بندہ ایک بار مل جائے اس کے بار اتنی گھولیاں ماروں گا بعد میں ماروں گا بھٹ بھائی پہلے پیسے نکلوانے کیونکہ دو سو ٹریلین وہ سو کا چونہ لگا پہلا اور سو کا چونہ کل لگا اتنا بڑا چونہ برداشت نہیں کر پائے گا ٹریور پر چکے بھائی ٹککر لگتے سارا کام کھراب ہو جاتا کیونکہ میں ان کو فولو کر رہا ہوں ناکہ ان کو مارنا ہے مجھے آج کل بندہ بس کافی پیسے آگئے پہلے دوسری کار چلائے کرتے تھے اب سبھی بندے ایس یو وی بھائی بھائی بندہ کو سٹینڈر بڑھ چکا ہے تو فیلال دیکھو اس طرف سے ڈیزرٹ میں جائیں گے بندے یا پھر کہاں پہ جائیں گے پکہ نہیں بولوں گا بٹ اس طرف بہت سارے بانکرز پڑتے ہیں الگ لگ جگہیں پڑتی ہے پتہ لگ جائے گا کہاں پہ جائیں گے چلی تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں پہنچ گئے ہو جگہ پر بھائی اندر گئے ہیں سارے سارے بندے اپنی کارز کو لے کر کے تو لگتا ہے یہاں پہ پھر سے وائلنس ہونے والا ہے بٹ لگتا ہے یہاں پہ کافی بندے تو زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے ایلین گن کو یوز کر کے یہاں پہ سہی بندوں کو ماروں گا پتہ بٹ سے چلی اس کو دیکھو کیسے کھوئی رہتے ہو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پہ ٹریور آ چکا ہے پھلاہل یہاں پہ جو کوئی بھی آرے یار اس کی کمی تھی نمونے کی اب بھاگ جائے میں نہیں چاہتا میں ترکا ماروں نکل جائے چپ چاپ نہیں سپنے دیکھ رہا تھا گولی آپ دیکھائیے گولی آپ دیکھائیے تو ٹھیک ہے بھائی چلی یہاں کے بندے ختم ہو چکے ایلین گن چلانے کی ضرورت ہے کیا ہے بھائی ضرورت تو ہے کیونکہ آگے بھی کافی بند ہیں تو ٹھیک ہے ایک کام کرتا تین چار ایلین گن چھوڑ دیتا سٹارٹنگ میں یہاں پہ ایک گولی یہاں پر اور ایک گولی چھوڑ دیتا ہے اس والی اریا میں تو آس پاس کے بندے جاؤں گا ان کا نیت اب بن جائے گا اوٹوماٹک تو فیلال آپ کو یاد ہے یہ بیس کس کا ہے ایموری تیز ہے میں یاد دلاتا ہوں یہ میری ویدر والا بیس ہے جہاں پہ پہلے بھی آ چکا ہوں یہاں پہ جون نائم کے سینٹس میں بہت پہلے بات کرنے کے لیے آیا کرتا تھا یہ وہی بیس ہے تو اس سے لنک جڑ گیا بھائی مجھے لگتا ہے میری ویدر والے بند گئے دوست ہے انہوں نے جان کچھ کہ مجھے دوبارہ چھونا لگایا آ کر کے میری ویدر والا بندہ لے کے بھاگیا پیسے کیا بات اس ہی کہنے پر سارا کام کیوں ان بندوں نے ایسا ہو سکتا ہے بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بھروسن یہ بندوں کا انہوں نے بہت بہت بےوکو خیچا میرا آج پتا چل گیا کتنا بےوکو بنا رہے لے بیٹے چاچا ختم اور کوئی ہے آجا بھائی بہر آجاؤ جلل سے گولی خال ٹائم بالکل لئے تو پھل چھیک ہے اندر جا کر میں چیک کروں کہ آخر کون کون بند ہے کیا کیا حساب چل رہا ہے اندر نکلتے ساری ساری باتیں باتیں چونے لگائیں گے ایتنے بڑے ہوگئے اس کا پتہ نہیں ہے ٹریور کتنا مارتا ہے اور مارنے باتا ہے یہ دیکھو بہت بیزی میں نے اندر کے بھی ہر ایک بندے کو مار گرایا ہے بڑے اور یہاں پہ وہ بندے تو نہیں ہے جن کے تلاش میں میں آیا تھا نہ تو وہ دون ہو بھائی اور نہ یہاں پہ میری بیزر کا بوس ملا چلی جیس اب یہ پتہ لگ جائے گا پتہ لگ جائے گا اس کا دیکھو چا چا چمپو کو اپے اتنا ماروں گا خود گرا پیچھے والے کو لے کر گرا تو ٹھیک ہے بھائی ٹریور کافی گولیا لگ چکے یہاں پر پیسے ہاتھوں پہ زیادہ لگی ہے پورنٹ گا نکلتے یہاں سے جب بندے نہیں ہیں پہ کوئی فائدہ نہیں یہاں پہ آنے کا کیا یار ٹیری انفورمیشن دی تھی تونے بٹ جیسے یہاں پہ آنے کا چیز میں لوگ کلیر ہو گئی ہے میری بیدر والے بندے کا ہاتھ ہے ساری چیزوں کروانے میں ٹیری کا فون پھر سے میرے پاس میں آیا ٹیری نے اب کی بار پھر سے ایک لوکیشن دی ہے بولا کہ ٹریور بھائی وہاں سے بندے آگئی تھے آپ ایک کام کرو اب کی بار ڈائیمنڈ کسی رو جا کر کے چیک کرو بندہ ہنڈڈ پر سے وہاں پر ملے گا ایک بندہ ہے بھائی دوسرا نہیں ہے میں نے بولا چلو بھائی ایک بھی مل گیا بہت بڑی بات ہے سو چلیہ بھی فرنٹ سے جا کر کے چیک کرتے ہیں یہ ٹیری یار سچی میں دیکھنے میں بھائی چلیہ بھائی آج کی طرح کتنے بلدہو امیزنگ بندے ہیں یہاں کے ڈائیونگ کرنے والے اگر آپ ان کو گاڑیوں تکر مار ہو گے تو کچھ بھی جائے آر پر تکر مار گے بھاگے پوری تیز سے چاہے گاڑی میں کوئی بیٹھا ہوئے ان کو سبق سکھانا پڑے گا فیلال ابھی ٹائم نہیں ہے چلی جلدی سے پوچ گیا میرا پیارا پیارا ڈائیمنڈ کسی نو سامنے کی طرف ہی پڑھنے والا ہے جا کر کے دیکھ لیتے ہیں اب کی بار کتنا دم ہے ٹیری بھائی کی اس بات میں پہنچ گیا ہو بھائی آپ نے پیارا سے ڈائیمنڈ کسی نو میں فیلال آپ کو پتہ یہ آج کی ڈائیمنڈ کسی نو میرا نہیں ہے فیلال یہ ابھی ہے ڈگن چاہ چگا آپ کو یاد یوکا نیکی سے اس کو ہم نے دے دیتا تھوڑے ٹائم کے لیے بیٹھ پھر اس کے باتھ ہوا اور نیکی ہی چلی گئی تو پھر میں نے آج تک ڈگن سے کبھی واپس لیا نہیں اور آپ کو بتی ہے ڈگن ہے کافی اچھا دوست ہے وہ چلائے ہم چلائے بات ایک ہی ہے آپ کو بتی ہے کیر کرنے والا کوئی بھی نہیں آج کی ڈیٹر میں اس چیز کی تو میں نے سوچا کیوں نہ وہ ہی سارے سارے کام کر لے یہ لڑکی کی لگتا ہے لوٹری کافی اچھی لگ گئی ہے کیا جیت گئی ہے بھائی جو اتنا اچھلنے میں لگ رہی ہے دو چار روپے تو ہاتھ میں لگی گئے ہوں گے اس کے ایک سیکنڈ بھائی ہوا میں نے سوچا نہیں تھا یہ نمونہ سچ میں مل جائے گا اور بھائی انٹری پر ہی مل گیا کمال کر دیا تیری تو نے کمال کر دیا بھائی صاحب بندہ سامنے کے درف کھڑوائے لگتا کسی کا ویٹ کر رہا ہے جو کچھ بھی ہو جلدی 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 میں نے اس کو دیکھ لیا blev آرام سے آرام سے سامنے سے ٹا LS چل دی جلدی جلدی uz یہاں پہ تونے میں ہے ہمارا پیارا پیارا آپ دیکھ رہے ہو یہ رہا MON کا سردار سچ میں ہی کسی کا ویٹ کرنے میں لگ رہا ہے اب اس کا ویٹ ختم ہم سے پنگا ہے چیچے نمونے 200 trillions ایسا ہی آتا ہے کہ اکی سے یہاں گیا مل گیا دھوکہ دینے والا بندہ اب پتہ کرتا ہوں آخر اتنا دم کیوں آیا بھائی کیوں اس نے میرے دو سو ٹریلر سو پہلے سو پر سو ملک کل کمالی ہوگا لٹکے رکھ دین بندہ مجھے اب پتہ چل جائے گا رہی بات باقی بابا کی اس کا بھی کچھ لینا دینا ہے اس چیز میں وہ بابا کیا ہم نے بابا کیا ہم دوسرے بندے میں تمہیں ساری بات کلیر کرتا ہوں مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو میں بتاتا ہوں دوسرا بھائی کہاں پر ملے گا وہ اس وقت بابا سے ملنے گیا تو ایڈرس لے لو وہیں پہ جا کر کے چیک کرو میں جھوٹ نہیں بول رہا تو وہیں پر مل جائے گا میرا بھائی واو بھائی واو اس نے جو باتیں میرے کو بتائیے نا میں آپ کو تھوڑی دیرے بتاؤں گا کہ آخر کیا بابا 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 یہ پیٹے گا بھائی یہ تو وہی والا ڈائلوگ اس کے اوپر کیا ہی معروب ہے ٹھیک ہے تو یہی پر رہے تیرے کو باد میں ماروں گا اس نے بولا اس کا بھائی بابا سے ملنے کے لیے گیا ہے ایک جگہ پر اس کی بات میں کتنے سچا یہ ابھی پتہ لگ جائے گا یہ بابا تو بڑا لمبا کھلاڑی نکلا یار ریور سے پنگا مزا آئے گا بات میں دم ہے بھائی بندے کی سچی میں بندے سامنے ہی ہے اور باتیں بھی کرنے میں لگ رہے ہیں بابا چھو دیکھو بھائی اپنے بندوں کے ساتھ میں آگے رکھا ہے آپ کی بار کوئی ایسے بندے نہیں جو بلو ٹی شٹ پہ بھگتے نا کی فلوم والے بندے یہ الگ پرائیوٹ سیکیورٹی والے بندے اور اس کا بھائی وہ بھائی جس کو میں نے پکڑ کے رکھا ہے ایک تو وہ اور یہ دوسرا بھائی یہاں پر بات کر رہا ہے بابا سے کچھ نہ کچھ تو بات چل رہی ہے شایسے ہی بات چل رہی ہے کہ بابا لگتا ہے میرا بھائی پکڑا گیا میں بھی پس جاؤں گا مجھے بچا لو بابا اس کی ارگوز سے مجھے لگتا ہے ایسا ہی بول رہا ہوگا فلال دیکھتے ہیں بابا اس کو بچائے گا نہیں بچائے گا بہت اچھا فوٹو ہے اس کو لے لیتے کیونکہ فیوچر میں کام آئے گا بابا کو بلیک مل مطلب کر رہے ہیں میں نے آپ کو بول رہا ہے بابا کو کم ہی نہیں مل رہی بھائی اس بندے نے اس کو اپر ایئم کر لیا اور یہ ابھی بول لے جہاں اور بابا یں ٹھوکتے ہیں اس کو بھائی 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 ایکitä نامبرے گا کرینل ہے تو بنا 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 مار 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 ایک اور فوتو بنتا ہے بندے کو گولی چلاتے میں شاریب بابا نے کیا مڑڈ جہاں پر ایک فوٹو اور لے لیتے میں فوٹو لے لیا ہے بابا کا میٹنگ کرتے میں بھی مڑڈ کرتے میں بھی اب فس گیا بکرا اب تو کٹے گا بڑے اچھی طریقے سے اب کوئی دکت نہیں ہے میرے کو اب آئے گا سلیم ادا تو دیکھتے بھائی چلی دو سو ٹرلین والا بندہ وہ مر گیا مرنے تو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ میرے کو سارا راز پتا چل چکے ہیں کچھ اور راز ہے اور کچھ اور بہت ساری چیزیں جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں جس سے بابا بھی ہل جائے گا اور باقی بندے بھی ہل جائیں گے یہ بٹ بابا کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا چلی یہاں سے نکلتا ہو اگلی چال بابا کی میں سمجھ گئے میں نے اس کے تھوڑی سی باتیں اور سن لیا گولی مارنے سے پہلے باتیں بطر کیا ہوئی ہے بابا سبوت میں چھوڑنا چاہتا باتا اس کا مر کیوں کی ہے بابا نے کیوں کی یہ بندہ اب یہی بول رہا تھا بابا سے کہ بابا میرا بھائی پکڑا گیا ہے اگر آپ نے جلدی کچھ نہیں گیا تو آپ کوئی راز بہار آ جائے گا کہ ہم نے اور آپ نے مل کر گئے ٹریور کے ساتھ میں سو ٹریلین ڈولر کا کل نقصان کیا ہے مطلب اس کے ساتھ میں سکیم کیا ہے وغیرہ وغیرہ آپ کو بتا ہے بھائی میں نے اس کو دیئے تھے بندہ کو لاسٹے بیسوڑ میں تو وہ بات بہار آ جائے گی تو بابا کی بیس دیتی ہوگی بابا نے سوچا ان دونوں بھائیوں کو ہمار دیتا ہو پیسے کی ہر پھیر تو ہو گئی ہے اس لئے بابا نے اس کو یہاں پہ مارا اور دوسرے کو مارنے کے لئے گیریج پہنچنے لگ رہا ہے تاکہ اس کا راز راز رہے کوئی نہ بتا سکے بڑیس نمو نے کون سمجھا ہے اس کی تب ویڈیو بنالی میں نے مزہ ہی آ جائے گا چل بھائی ٹریور فٹ آٹ سے نکل میں پہنچ گیا ہو بھائی گیریج میں بڑا بورا ہوا بڑا بورا ہو بندے کے ساتھ میں میں دیکھ پا رہا ہوں جھلا دیا ہے اس کے اندر تو ابھی تک آگے لگی ہوئی ہے دوسرے مطلب پہلے بھائی کو بیچا رہے گولی سے مارا اس کو یہاں پر جلا دیا آگر کے بندوں نے امیزنگ کام ہوا بہت دکھ ہے دیکھو میرے کو ان کے بھائی موت کا میں سچ میں اس کو چھوڑ دے تھا کیونکہ میرے کو اس کی کافی سچا ہی پتہ لگ چکی ہے اور اس نے جو بولا تھا سب کچھ ایٹو جڑ سب کچھ سچ تھا بابا تو بڑا مست کریمنل ہے یہ کیوں اتنا بڑا کریمنل ہے اور کون ہے اس کی ساری ہسٹری پتہ کرنے کے لئے لیسٹر سے بول دیا اور تیری سے میں نے کہ بھائیو اندر کی بات پتہ کرو بہار کی طرف کچھ کچھ چیز کے بارے پتہ لگ چکی ہے آخر یہ آیا کہاں سے exact کہاں کر رہنے والا ہے ہر ایک چیز وہ کام پر لگے ہوئے ہیں ذرا میں یہاں سے نکلتا ہوں بابا کو فولو کرتے ہیں کیونکہ بابا اور دو چار جگہ اوبر جانے والے ہیں اپنا جلوہ دکھانے کے لیے اور وہ جلوہ جب وہ دکھائے گا وہ ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا بیکار کام ہونے والا ہے اب ہو گئی ایکسپوس سب کے سامنے میں جگہ پر پہنچ چکا ہوں بابا کی دوسری جگہ پر ملکہ مدر کرنے کا بابا سیدھا یہاں پر پہنچا بلال آپ کو بتا ہے بابا کے باس میرے سو ٹریلین ڈولرز ہے وہ جو کل میں نے دیئے تھے بندوں کو بندوں نے سیدھا بابا کو دیئے کیونکہ بابا کے سانے سارا کھیل تھا تو بابا جی بڑے ہی پیارے ہیں بابا جی نے وہ سائے چیئے یوز کر لی اب یہ ٹریور تو یہاں میں چڑت ہو گیا یہاں سے آگے کہاں جائے گا میرے سوچے یہاں میں سی ڈی ہے اور میں پورا اوپر تک پہنچ جاؤں گا بڑ یار میرے کو لگتا ہے دوسرا راستہ ہی لینا بڑے گا کیونکہ آپ کو دکھانا چاہتا وہ بابا یہاں پر ڈیل کر رہا ہے پورے سو ٹریلین ڈولارز کی اتنی اوڑی ڈیل بہت نہیں کیا کر رہا ہے اتنی خبر ملی ہے ڈیل کر رہا ہے بہت یہ نہیں پتہ ڈیل میں کرنا کیا چاہ رہا ہے بیسے یہاں پر کافی کنٹینرز بھی ہے لگتا ہے بندے نے کچھ کافی سپیشل سامان مگایا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو پیچھے بہت سارے ریڈ کنٹینرز روڈ پر رکھے ہوئے ہیں اور یہ رہا بابا ارے بھائی یہ کس کو مارنے ہو لگ رہا یہ ہر جگہ مارتا ہی رہتا ہے پھر ہی بھائی گولی چلا رہا کس کو مار رہا ہے بھائی پاگل ہو گیا ہے بابا پھر جو کچھ بھی ہے بھائی یہ بابا مورفیوس یہاں پر ایک ڈیل کر رہے ہیں جو کی ملکہ ہو رہی ہے ہونے دو یہاں پر اس کو آرام سے ڈیل کر رہے دو میں اپنی گاڑی کو چپ چپ پیچھے لے جاگر کھڑے کھڑ لیتا ہوں اور وہاں سے جب یہ نکلے گا تب اس کو پھر سے فولو کروں گا اور جب یہ جہاں پر جائے گا وہاں پہ تب مزہ ہی آنے والا ہے فیلال چل 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 بھائی اس کا ایک شیڈیول کی جگہ اور بچی ہے جو کی تھومس یہ تھومس کے پاس جائے گا تو دیکھتے تھومس کے پاس جاتے کیا باتیں ہوگی اندازہ میرا یہ ہے بھائی اس کو بھی کچھ چیز سے ڈرائے گا یا پھر کوئی الگ ڈیل ہے جو تھومس اور اس کے ساتھ مل کے چل رہی ہے وہ بھی پتہ لگ جائے گا اب یہ بھی پتہ لگ جائے گا تھومس پریزیڈنٹ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے یہ صحیح بندہ ہے سب پتہ لگے گا میں جگہ پر پہنچ چکا بندے بابا جی کو ملدہ فولو کرتے کرتے امیزنگ بابا جی سچی ہے بھائی پہنچ کر کے یہاں پہ دونوں بھائیوں کو دھمکانے میں لگ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو بات سے چل رہی ہے بہت ضروری دیکھو زیادہ آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں پہ سیکیورٹی والے بندے بہت زیادہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ملٹری کے بندے باقی بندے بات ڈرنے وغیرے کی نہیں ہے بات کیا ہے یہ بابا نہ بات بدل دے گا اور کچھ اور بات ہو جائے گی اس لئے جو چیز چل رہی ہو چلنے دو یہاں پہ دو چیز ہونے والی ہے یہ تو ان کو ڈرانے آئے اپنا کام نکلوانے کے لیے یا پھر دونوں تینوں پارٹنر سے یہ بات ختم تو ٹھیک ہے بھائی باب ہو گیا اس سے نکل لے اس کے بعد میں یہاں پہ اپنا کام کروں گا جیسے کی پوچھنا ہے کہ آخر میرے کو میرا گھر واپس کیسے ملے گا دیکھے تو سیتھومس کیا بولے گا میرے کو میرا گھر واپس دینے کے لیے پتلگ جائے گا یہاں پہ پار کر کرنا تھوڑا مشکل ہونے والا ہے ویسے کام چل رہا ہے ٹریور برو چڑ جا چڑ جا پڑیا بڑیا چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں یہ سلو موڈ والا سسسن جو ہے مطلب سلو موڈ میں چلتا ہے ٹریور یہ بہت امیزنگ فیچر ہے اس کا بابا جی جا چکے ہے بھائی پوری پندر امیٹ خراب گری بندے نے چلیے میری گاڑی پیچھے کے طرف کھڑی ہوئی ہے آرام سہرے ٹریور برو چھٹی چھٹی بات ہمیں شور نہیں منچائے گرتے کوئی بات نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ریور یار تو بھی ڈائیبر تھوڑی پہنے گا رکھا ہے تو نے امیسے پہن لیا کمی کچھ ہو جائے تو چلیے بھائی آگے ترم نکلتے تھوڑا کافی آگے آگے ہیں تھوڑا سہر آگے جائے کہ گاڑی ہی نہیں پیچھے ہی کھڑی ہوئی ہے چھوڑ بھی لگتی بیلڈنگ سے گر گیا نہیں تو نورول بندہ گر آگے دیکھو بیلڈنگ سے ہڈیا ٹوڑ جائے گی کئی مہینے سے تو بھائی ہوسپیٹل سے نکلتے آگے گا بندہ پٹ ایڈیمنٹیم کی ہوئے سے کافی اچھی ہے بھی ہمارے کام چلتے ہیں تو فیلال بھائی وہ جا چکا ہے اب ٹریور آگے گا ان سے باتیں کرے گا مزا آنے والا ہے ہلا بھائی جی کیا سے ہوئے دونوں کے دونوں ٹھیک تو نا تو بس سے باتیں ہو چکے میری میرے سے دیکھ رہا کتنا بڑا مو فار رہا ہے بول رہا ہے ٹریور یار میں کچھ نہیں کر سکتا ہی گورنمنٹ کی پروپرٹی ہے اگر تجھے تیرا گھر واپس چھے تو تیر کو ہزار ملین ڈولار دینے پڑیں گے اب دیکھو یہ اس نے اس کی بات ہو میں آگے بات بولی ہے پھر کسی اور بات کی وجہ سے تو باتو باتا کر لوں گا چلی بھائی پلین کے آخر حصے کی طرف نکلتے ہیں لگ بگ میرا پلین پورا ہو چکا ہے بابا کا ابنیتہ بننے والا ہے بابا نے ایسا کام کر دیا جو اس کو نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو پوری سٹوری بتانے والا ہوں ابھی بہت سارے ایسے پلین سے جو نکل کے سامنے آئیں گے پلال یہ دیکھو پلین کا حصہ میرا نہیں ہے یہ اس لئے میں یہاں پر آئے کیونکہ میرے کو تھومس کی سچا ہی دیکھنے اس کا اصلی روپ دیکھنا تھا یہ میرے ساتھ ہے نہیں ہے وہ پتہ لگ جائے گا اب یہ ہزار ملین اس نے خود مانگے یا بابا نے بولا وہ پتہ لگ جائے گا بات میرے کو اگر میرا گھر واپس یہ تو مجھے اس کو ہزار ملین ڈولارز دینے پڑے گے پروپرٹی کے بہت زیادہ مانگیا ہے اس نے ویسے تو اتنا اس کو پرائز بیٹھتا نہیں ہے تین سو چار سو میں کام ہو جاتا بات اس نے بہت زیادہ مانگ لئے چلیئے کوئی دیکھنے بات میں دیکھ لیں گے فلال بابا اس وقت جانے والا بھائی ایک بہت ہی کمال کے بندے سے ملنے کے لیے دوستی کرنے کے لیے مزا آئے گا آپ سمجھیں کس سے دوستی کرنے والا ہے پتہ چل جائے گا پتہ چل جائے گا میں جگہ پر پوست ہو جلدی سے فلال بھائی میرے پاس کچھ دیر پہلی فون آیا جب اوپر چھت پہ کھڑا کو ٹائم پاس کرنا تھا تو میرے پاس فون کرتا ہے میرا پیارا روبرٹ ویلیمز میرا پیارا بندہ تو بھائی اس کے پاس فون آتا ہے بابا کا بابا نے فون کر کے بولا کہ روبرٹ میں تم سے ملنا چاہتا ہو فلال روبرٹ میرے پیارے بندے سے ملنے کے لیے میں سمجھ گئے روبرٹ ویلیمز ایک ٹائم پہ بہت بڑا بدماش رہ چکا ہے تو بھائی بابا تو کمال کے بندوں سے دوستی کرتا ہے اس لیے اس نے سوچا روبرٹ سے دوستی ہو جائے گی تو کافی زیادہ پاورز بڑے گی اب اس نمونے کو یہ نہیں بتا کہ روبرٹ میرا بندہ ہے اس نے میرے کوئی بیٹنگ کے اوالے پہلے بتا دیا تھا چلیے بھائی صاحب اب بابا کو یہاں پہ ستانے کا ٹائم آ چکا ہے بابا کو نہیں بتا بابا نے کیسے کیسے کام کر دیے تھوڑی دیر میں اس کو پورے لو سینڈوز کی پولیس ڈنڈے مار مار کے جیل میں لے کر جائے گی کیونکہ اس نے ایسا کام کیا ابھی کچھ دیر پہلے بڑا بورا ہوا بابا جی بابا جی کیا کر دی آپ نے مزہ آئے گا مزہ آئے گا چلیے پہلے ان کے پیارے بھکتوں کو مار دو پیچھے کھڑے ہوئے اس کے بعد دیکھو دھیان سے گولی چلاوں گا کبھی میرے دونوں بندوں کو نہ لگ جائے ان کو گولی لگتے تو کام خراب ہو جی کا نہ بابا کو لگنی چیئے نہ ہی اپنے پیار روپٹ کو لگنی چیئے بلال یہ بندے جو ہے ان کو ماروں گا نہیں تو ڈسٹ اپ کریں گا آپ کو بتا بہت تاری بہت تاری بھائی پاگل ہوگا بندے مر رہے ہیں جو کچھ بھی ہے نہ دکھیں نہ سنے مرے گا مرے گا مرے گا مرے گا مرے گا بیسے کافی اچھو हی دونوں ہیلے نی بیچ میں سے نہیں تو میرے کو پریشانی ہوتی ہے اگر ہی ہاں بھاگتے گولی ان کو لگ سکتے بھی اب بھائی پاگل ہوگا تم پھوک دیا تم لوگ نے یہ گلتی ہے بیسے کو کچھ ہوگا تو نہیں پہنے گولی مار رہے ہو تو انہوں نے میری طرف کو فیس کر لیا بھائی اب دیکھتے کیا باتیں ہوگی مزا آنے والا ہے بابا جی آپ نے مطلب کیا کر کے آ رہے تھے یہاں پر آپ تو کہہ رہے ہو آپ بھکتوں کے لیے یہاں پر سارا کسارا کام کرنے آئے ہو آپ کو ان کا بڑا خیال ہے اس لئے ان کی سیوہ کرنے آئے ہو اور اوپر سے یہ رو بوٹ کو لے کے گھوم رہے ہو اس کی شکل دیکھے آپ نے بچہ ڈر جائے گا پچاس دن تک نیند نہیں آئے گی اس کو انجیکشن دے دے کے سلانہ پڑھے گا یہ کیا ہے یہ اب کوئی اور ماسک نہیں ملا بھائی تجھے صحیح میں تو فیلال کوئی نئے بندہ بابا جیس سے آپ ملنے کے لیے آگے رکھے اُلٹے سیدھے کام کر رہے ہو میں آنے آپ کو دیکھا ہے فیلال آپ پتہ ہے بہت شریف ہونا چیز ہم آپ کو ایک فوٹو دکھاتا ہوں دیکھتے بھائی بندہ کیا ایسا بولے گا بابا جی فوٹو دیکھو نے پہلے ہی آشرا میں منا کر دیا تمہیں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس لیے مجھے میرا کام کرنے دو ٹریور پریشانی مت کرو اور یہ میرا فرینڈ ہے جانتے ضرور ہوگے اس لیے پنگا مت لینا ٹریور کیونکہ مجھے کوئی عام بندہ نہیں ہو دیکھو مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے ٹریور میں چاہتا ہوں تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں بٹ اگر تم میرا راستے میں آوگے تو اچھا نہیں ہوگا سمجھ رہے ہو مجھے میرا کام دیکھ رہو بھائی صاحب مطلب ہم ہم ہی کر رہے ہیں سارا گلت کا ہم بابا دودھ کے دھولے ہے دودھ بین سے زیادہ مطلب مطلب ہی دودھ سے زیادہ سفید ہے اپنے اتنا ماروں گا ماروں گا ماؤنٹ چرد میں گھس جائے گا بھائی پوئنٹ کیا ہے مطلب میری غلطی نکال دی ساری ساری الٹا میرے کو یہ بولنا چاہیے یہ بابا میرے کام میں سولٹے کام کروا رہا ہے سستے نسو کے پجاری مطلب وہ سول ٹریلن ڈالر کا چونہ کیوں لگایا پھر میرے کو جب تجھے اپنا کام کرنا ہے تو کرتا میرا سونا مطلب میرا کیش وہ اتنا سارا جو میں نے اکھٹا کر کے بینک میں ڈالوایا تمہیں دلوایا وہ فری میں نہیں آیا تھا بول رہا ہے تم اپنا کام کرو بھائی میرا ہی تو کام ہے مطلب میرے کو چونہ لگایا تو میں تر کوئی چھوڑ دوں گا کیا ٹریور یہ میرا کام تھا چپ چاہم یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو بڑا پورا ہوگا روبرٹ مجھے لگتا ہے اس کو جان سے مارنا پڑے گا ختم کرو اس کو یہاں پہ مجھے لگتا ہے تم اس کو مارو آج تک کچھ ٹریور کو مار نہیں پایا جلدی سے اپنی فوج کو بلاو اور سبھی بندوں کو بلاو اور انڈ کرو اس ٹریور نمونے کا یہاں پر بیشے گھوم کر دیکھ بے ٹریور تیری موت کھڑی ہے بہت تُو نے سوچ ہے تُو ہی سارے پلیننگ بناتا ہے دیکھ تیرے کو بندے ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں اب یہاں سے کیسے بچ پائے گا تُو بابا تو بڑی سویگ میں چھے مچھر لائے گنتی کے میرے کو مارنے کے لیے چھے مچھروں سے ٹریور کو مروائے گا لگتا ہے بابا میری بات کو ہلکے لے رہے بابا سچے فوق مار دی نا مر جاؤ گے کچھ ملٹری والے بندے جو بھی سستے لگ رہے ہیں میرے کو ان کو بھلا کر کے ٹریور کو مارے گا اوپر ہیلیکپوٹر کھڑے کر کے صحیح ہے یار صحیح ہے تو بابا گلت میں دور کرنی ہی بڑے گی میرے پیارے روبرٹ ویلیم اب ایک کیوں سستے نشا کو بجاری تنی ایک ٹیم ہے کیوں ہے بابا کو ذرا بتا بابا کس سے ملنے آیا ہے آپ ایک کیوں فسنے کے لیے آیا ہے بیسے دیکھو کر اس سے ملنے بھی نہیں آتا تب بھی ایکسپوزی ہونے والا ہے وہ کیوں وہ پلان تو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے نہیں ہے وہ تو میں بھی بتاؤں گا آپ کو تو میرے پیارے بیارے بھائی اس کو تھوڑا جھٹکا دے لے روبرٹ تو یہ کیا کر رہا ہے ریو نے کہنے پر تو نے میرے گن پوئنٹ کیا ہے دیکھ یہ سب صحیح نہیں ہے روبرٹ میں نے تیری طرح دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو میرے کو نہیں جانتا بابا صرف میں دنیا کے لیے ہوں اگر میری ہٹ گئی نا تو تم سب دنیا سے ختم ہو جاؤ گے تمہارا مامو نشان مٹا دوں گا گن ڈاؤن کا روبرٹ نہیں تو بہت برا ہونے والا ہے دیکھ رہے ہو بھائی بابا رسی جل گئی بن نہیں گیا ابے سستے بابا تیرے سے بابا روز آتے ہیں ٹریور کی زندگی میں ٹریور کے ساتھ سکیم کرے گا ٹریور کو چونہ لگائے گا اس کو پتہ نہیں ہے میں نے کتنے کا چونہ لگایا ہے اس نے کبھی گنتی نہیں کی ہوگی میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں ایک بات مجھے کلیر ہو گئی تھی وہ میں نے بہت پہلے ہی پتہ لگا لی تھی پہلے چلیم میں وہ بات بتاتا ہوں جو گہریج والے بندوں نے میرے کو بولا تھا گہریج والے پیارے بھائی نے مجھے بولا کہ ٹریور بھائی ہم وہ بندے نہیں جن کے پاس آپ کو ڈیل کرنے کے لئے جانا تھا مطلب پتہ ہے بھائی جن بندوں کو میں نے فون کر کے بلایا تھا جن کو میں نے پہلے سو ٹریور ڈورڈ دیئے تھے وہ بندے آنے والے تھے ایک طریقے سے وہ آئے بھی باٹ ان کے آنے سے پہلے ہی ان کو کنیپ کر کے رکھا گیا ان کی جگہ بابا نے اپنے دو بندے میرے پاس بھیجے ملنے کے لئے دیکھ رہے ہیں وہ پلیننگ بھائی سب کتنی زیادہ پلیننگ کرتے ہیں بندے جب میں نے پیسے دے دیئے پھر اس کے بعد میرے کو تھوڑا دکھتا ہوا باٹ کوئی دکھت کی بات نہیں میں نے پھر ایک ایسا ان کا بیو کو بنایا ایسا ان کا بیو کو بنایا میرے پاس بھائی بہت اچھے اچھے کچھ ایسے ہیکرز ہیں جو شہ سے میں نے آپ کو آتا ہوں ان سے نہیں ملویا میں جلدی ان سے ملوانے والا ہوں پلان میں نے اپنے ایڈوانس ہیکرز کو فون لگایا میں نے ان کا ایک illusion تیار کیا پتہ کیا جو میں نے سوڑ ٹریلین ڈولرز ان بندوں کے اکاونٹ میں ٹرانسفر کروائے تھے میں نے ان کو نکلی کروائیا کیونکہ میرے کو بتاتا ہوں کونس اکاونٹ میں انہوں نے ٹرانسفر کروائے ہیں سیریسی بات ہے میں نے ان کو ٹرانسفر کیا ٹرانسفر کرنے کے بعد جب میرے کو سچا ہی بتا لگی میں نے اپنے ہیکرز کو بولا کہ ان پیسوں کو دوبارہ کھیچو ہمیں بہت ٹائم لگا اس اکاونٹ کو ہیک کر رہے ہیں بٹ ہم نے وہ سوڑ ٹریلین ڈولرز آرام سے مانگا لیے سیف لی پھر میں نے کیا کام کیا میں نے سو ٹریلین ڈولرز فیک بنوائے فیک نیٹ کا کاؤنٹ جو نیٹ بینکنگ پیسہ ہوتا ہے وہ نمبر میں ہوتا ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اگر کوئی زیادہ ایڈوانس ہے کرسے تو اس کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اپنے پیسے بڑھا لے اور کتنے ہی نکال لے کیونکہ سب کچھ حساب سے چلتی ہے سارے چیزیں بھائی نیٹ پہ کوئی پیسہ نہیں گھستا کہ لوکر میں کتنا پیسہ ہے اس حساب سے پیسہ ہے نیٹ بینکنگ کھیل ہوتا ہے نمبرز کا تو میں نے ہیک کر کے پوری ویب سائٹ کو ہی ان کے اکاؤنٹ میں نکلی اکاؤنٹ میں پیسے شو کروایا پورے پورے سو ٹریلین ڈولرز بابا کو وہ پتہ ہی نہیں لگ پایا وہ نکلی پیسے لے کے خوش ہو رہا تھا سبح سے پھر ان سو ٹریلین ڈولرز کی میٹنگ کری اس نے ایک بہت ضروری جو میں نے آپ کو بولا کنٹینر کے پاس وہ اس کو نہیں کرنی چاہی تھی پتہ ہے کیوں وہ پیسے میں نے ٹرانسفر کروانے کے بعد میں اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا نوٹ یہ بھی لگوایا ہے کہ لیبرٹی سٹی کے بہت خطرناک ٹیرریسٹ گروپ کی طرف سے وہ پیسے اس کو بھیجے گئے ہے تاکہ یہ نیوکلیر بوم خرید گئے لو سینٹوس پر ڈال سکے اس نوٹ کے ساتھ میں اور یہ خبر میں نے پہنچا دیا دو گھنٹے پہلے ہی ملٹری بیس پر کہ بابا کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں سو ٹریلین جو کی ٹیرریسٹ والے بندوں نے بھیجایا ہے نیوکلیر بوم کے لیے اور آپ کو پتہ ہی ہے ملٹری کو جب یہ بات پتہ چلے گی تھوڑی دیر میں بابا کا نیتا بننے والا ہے میں نے آپ کو بول دیتا کہ بابا کا میں آسان نیتا بناوں گا کبھی سوچے سکتا ایسا میرا نیتا بنا تھا بڑ میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا جب میرے کو صبح ہی پتہ لگیا تھا ان بندوں کے بارے میں جب میرے پاس بھائی بندہ اٹیک کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے جب میں ہائی ویسے بندوں کو بھاگ رہا تھا ان کو پیچھے میں نے بندوں کو مارا پھر میں گیا اپنے بندے کے پاس ملنے کے لیے اس میں مجھے گولی ماری میں نے دو دن ایکٹنگ کری مرنے کا ڈراما کر رہا وغیرہ وغیرہ وہ سب کوئی شناٹک تھا آپ کو بتائیے وہ سب پلین کا حصہ تھا تب ہی جب میں ہسپٹل میں تھا جھوٹوٹوٹ میں ڈراما کر رہا تھا تب مجھے فون آیا تھا بھائی میرے اسی روبرٹ کا اسی نے مجھے فون کر کے بولا کہ ٹریور سر آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے یہ بابا آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے اس نے آپ کو اولو بنا دیا پہلے دن آتی لو سینڈوس میں اس نے آپ کو فون کو ٹریک کروا کے رکھا ہے جب آپ نے فون کیا نا ان بندوں سے کہ آج ہو بھائی کیوں بجے تم بلڈنگ کیوں نہیں بنا رہی اس نے آپ کا فون سنا فون سنتے ہی اس نے اپنے بندے بیجے اور آپ نے اس کے مطلب اس کے بندے کو سارے پیسے دے دیے میرے کو شوک لگ گیا تو میں نے پھر ایک بہت اچھا پلین بنایا جو کہ میں نے آپ کو بتائی دیا اپنے ہیکرز کو بیٹھا کے اصلی پیسے نکال کے نکلی دکھانے کے لگا دیے اور انہی نکلی والے پیسے پھر ہم نے جب اس نے دوسرے کو سینڈ گیا اس کے آرکاونٹ سے ہٹا کے دوسرے کے آرکاونٹ پر ڈال دیے مطلب جن سے یہ کچھ کھاری دنے کے گیا تھا اب یہ خریدیا کیا ہوتا میں پتہ نہیں اب تو یہ کچھ بھی خرید لیں ملٹری کے لیے تو اس نے نیوکلر بوم بھی خریدیا ہے تو لگا دیا بابا کا چونہ ایسا چونہ لگایا بھائی اپنے زندگی میں اس چونہ سے کبھی ملٹری کوڑا آنا چاہ رہے ہو اوپر سے مڈر کر رہے ہو کھلیا ہم آپ نے گولیا چلا ہی بڑا بورا ہو گیا اب وہ سارے ایویڈنس ملٹری کے لیے پہنچ چکے ہیں تو چلیے میں نے اس بندے کا دھیانڈ کر دیا ایک طریقے سے اب یہ جیل میں بند رہے گا اب اس سے سچا ہی بوچھوں گا ٹریور کے پاپ اگے بارے میں کیونکہ اس کی فین فولوں کی تری میں اس کو ٹچ نہیں کر پا رہا تھا میں نے بولا تھا جس دن میں اس کو کوئی کمی ڈھونڈ لوں گا اور یا کوئی گلتی یہ کرے گا اسی گلتی کے لیے میں اس کا دھیانڈ کر دوں گا اب اس کے بھکتی اس کو گالی دیں گے اپنا کام بن گیا چلیے بھائی تھوڑے دنے ملٹری آگے اس کو لے جائے گی میرے پیارے روبرٹ ایک کامگر تو یہی پر رہنا جب تک اس کو پر ایم کر کے رکھنا جب تک ملٹری نہ آئے پروپس کے ساتھ اس کو پہنچتے ہوگی اس کو ریس کرنے کے لیے اپنا کام بن گیا چلیے بھائی نکلتے یہاں سے تو سورے سسپنس آپ بیسے سٹوک ہو گئے سوچیں کہ میں نے کیا ہی کر دیا بھائی جیتر میں تھا ملتب جیت رہا تھا یہ بندہ میں نے اس کو زیلو کر دیا تو فیلال بھائی رہی بات تھومس کی تھومس نے اس کے بات تمہا گیا ایسے کوئی بات نہیں بولی وہ میں نے ویریفائی کر لیا ہے تھومس بھی لکھو صحیح بول رہا ہے بھائی وہ ویسے پروپرٹی سچ میں ہی گورنمنٹ کی پروپرٹی پر ہی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس چیز کا بٹ یہ بابا نے میرا گھر چھنوایا تھا جان بوچ کے یہ انفرمیشن دے کر کے جتنے بھی اس نے پلین بنائیں تب فیل میں نے کر دیے پونچ گاؤ بھائی فیلال میں اپنے پیار سے گھر پر چلو اٹ رہا ہے وہ یہاں پر سو جاؤ بات رہی ہزار ملین کی وہ دے دے گورنمنٹ کو پٹ سو ہوں گا تم آج اپنے گھر پڑی لہ ملٹری والے نمونے یہاں پہ کیسے کھڑے ہوئے ابھے گھر کو چھوڑ کے نکل جاؤں یہاں سے مطلب تم لوگوں کو کیا مل گیا ابھے پرمیشن مانتا ہوں گورنمنٹ کی پروپرٹی اوہ ڈسکا ملہ بھی تھوڑی تم یہاں پر رہا ہوگے میں اندر جا رہا ہوں سونے کے لیے ٹریور سر آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے ابھی ابھی خبر آئیے کہ آپ نے لو سینڈرز کو مارنے کی بہت بڑی شارجز کیے آپ کو پلین فیل ہو چکا ہے جس پلین میں آپ نے نیوکلیر بوم مگایا ہے وہ پکڑا جا چکا ہے ائرپورٹ پر ہو ہے پلیز آپ کو ہمارا ساتھ چنلہ بڑے گا آرمی بیس پر کیونکہ آپ نے گھداری کیے دیش کے ساتھ میں آپ اڑانا چاہتے ہو لو سینڈرز کو نہیں تو ہمیں مجبوری گولی چلانا پڑے گا پندوں کو لگتا ہے زندگی پیاری نہیں ہے پاگل ہو گیا گا بے یار یہ میرا پلین میرے اوپر لگا رہا ہے یہ کیسے بھائی صاحب وہ چیز بابا نے کری ہے نہ کہ میں نے دیماغ گھوم گیا گیا میں نے کب لے لے سوڈ ٹرینر پاگل ہو گیا تم اتنے پیسے میں کیوں لوں گا اور وہ بھی لو سینڈرز کے لیے غلط خبر ملیے تمہیں غلط خبر کہ تُو کبھی اس سے اوپھر ہی نہ پائے ارے 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 بچہ تھوڑا کنفیوز ہے ذرا میرے پیارے پیار روبارٹ تُو سمجھا اس کو ایلو ٹریور سر کیسے ہو ارے یار ٹریور سر سو سوری سو سوری بیقیر بابا کے ساتھ میں ہوں ابھی کیا کر سکتے بابا نے مجھے بچہ اوپر دیا آپ دیکھو مجھے کچھ کچھ ہی پیسے دے رہے تھے آپ نے پچاس ملین کی بات کری تھی بابا سے ہاتھ بلاتے سیدھا پچاس ٹریلین ڈالرز ہاتھ لگ گئے بابا نے میرے کو بولائے وہ میرے کو پچاس ٹریلین دیں گے روپر سے پورا لوس سینٹوس تو فیلال اب آپ کا نوکر بننے سے اچھا کیوں نہ میں بابا کا نوکر بنوں اس لیے میں نے آپ کا کھیل آپ کے خلافی یوز کیا میں نے سارا پیسہ وہ نکلوا کہ آپ کے اکاونٹ سار سوری نوٹ کے ساتھ میں کہ آپ نے سارا کا سارا کام کیا ہے آپ نے نیوکلر بوم مگایا تاکہ لو سینٹوس کو اڑایا جا سکے آپ بڑے گلت انسان ہو ٹریلین ڈالرز کیسے کام چلے گا بڑا بورا ہوا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بٹ سو سوری کسی نے سچ کا ہے دوسروں کے لئے خندہ کھو دوگے تو اس میں سب سے پہلے تم خود گر ہوگے اب تو گر گیا ہے ٹریور بچ کے دکھا بہت پیٹے گا بھائی تو نے بات سنی دیکھ لاؤڈی سپیرم بات ہوئی ہے شہر کا وہ بابا اور ایک اور بندہ گھوم رہا ہے ایک اور روبرٹ فلیپس نام کا وہ دونوں گڑ بڑ کر رہے ہیں انہوں نے یہ سارا کام کیا سمجھ رہا کر رہے ہیں بات کو یار یہ تو بڑا دھوکہ ہو گیا میں بڑا خوش ہو رہا تھا میرا بلین میرے خلاف میرے بندے نے مجھے دھوکہ دیا آن تو میں نے سو کم پیسے کے ڈیمانڈ بولی تھی بابا نے اس کو پچاس ٹیلین دینے کے بعدہ کر دیا بندے نے پارٹی بدل دی جس بندے کے اوپر میں نے اتنا بڑا پلین بنایا تھا اس بندے نے مجھے دھوکہ دے دیا بھائی صاحب بڑا بورا ہوا وہ بندہ بابا کے ساتھ جا کر کے مل گیا ملدہ وہ پیسے جو میں نے اس کے اکانڈے بچوائے تھے اس بندے نے میرے اکانڈے پوچھوا دیا میرے کو پتہ ہی نہیں ہے کمال میسیج بھی نہیں آیا بھائی صاحب سوڑ ٹریلین اور ان بندے اب یہ سوچ رہے ہیں میں نے بوم مگایا ہے میں نے تو بوم مگایا نہیں اور یہ بولا ہے بوم آب ہی گئے کارگو پلین سے یہ بابا نے سے ایڈوانس فسا دیا میرے کو دیکھ بھائی میری باس سنو آرمی والے بندوں میں چاہتا نہیں ہو میری ابھی جوب جائے کیونکہ میرے کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی اس لئے مار نہیں سکتا مجبوری میں ٹریور 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 ابھی کہاں تیری جان بچی ہے ٹریور تُو نے کیا سوچا کہ اتنے بھی طرح بیچ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا اب تُو جیل کاٹے گا پوری زندگی تک تُو نے یہ مجھ سوچ کے ہم نے صرف تیر کو سو ٹرلین ڈولرز کا ہی چونہ لگایا ہے ٹریور اس وقت تُو نے پانسو ملین کا ٹریور اس وقت ہم نے تجھے لگ بھگ پانسو ٹریور ڈولرز کا چونہ لگا دیا اب تک کی تیری لائف کا سب سے بڑا سکیم ہم نے تیرے ساتھ کیا ہے کنفیوز ہو اور سوچتا رہے تیرے پاس پوری زندگی بڑی جیل میں رہ کر کے سوچ لگی کہ آخر تیرے پاس تیرے پاس تیرے پاس تیرے پاس تیرے پاس پیسے بھی نہیں ہے یہی تیرے گلت فیوری ڈریور تیرے کو آج ہم نے پانسو ٹریلین کا سکیم کیا ہے جس کو تُو کبھی نہیں کبر نہیں کر سکتا اور نہ ہی ساوچ کر سکتا کہ کیسے ہوا ہے بابا کی کنڈلی اتنی خراب ہونے والی ہے کیا ہی میں بولو بابا نے پانسو کا کیسے کر دیا سکیم میرے کو بات کچھ سمجھ نہیں آرہی اس نے یہ پاس صحیح بولی پانسو ٹریلین ڈولر کہاں سے آگئے میرے پاس یہ سو ہی بڑی مشکل سے نکالے تھے سو بڑی مشکل سے پہلے تھے دو سو تو تھے ہی گئے چل مالے دو سو کا سکیم ہوا میرے ساتھ میں پانسو کا او بھائی گاڑی کیسے ڈانس کرا رہے ہو تم لوگ پانسو کا میں نے بلکل سمجھ نہیں آرہا پانسو ٹریلین ڈولر کا سکیم مجھے لگتا ہے میں کچھ گلتی کر رہا ہوں یا پھر میں نے کچھ نہ کچھ تو کچھ گر بڑ کری ہے جو میرے کو پتا کرنا پڑے گا چل دی فلال یہ تو ملٹری والا دیکھو پاگل ہو گیا گاڑی چلا رہا کیا کر کے آ رہا ہے او چاچا ہمیز ہی گیا تو چلی فلال بھائی کبھی کبھی نقصان بھی لینا چاہیے دیکھتے ہیں آج ہمارا دشمن جیت گیا بڑ ضرور نہیں ہمیشہ جیتے کچھ نہ گوش تو میں سب ملک کریں گے یہ ہم لوگ بڑ سب سے پہلے مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ آخر یہ پانسو ٹریلین ڈولرز کے سکیم کیسے ہو میرے ساتھ میں دوستو تو میرے کو سمجھ مارا سیدھا سیدھا تین سو باقی میرے کو بالکل یاد نہیں آرہا کھر کوئی بات نہیں پتا جنگ چاہے گا تو بس میرے بھائی یہ فلال اس ویڈیو کو سب سے اتنے ہی آپ لوگ یہ ویڈیو کیسے لگے اگر آپ چینل پڑھنیے تو میرے چینل سبسکر پہلے آئیکن پرس